نسلی على رسوله الكریم اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر ان تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه زوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بأحدهم اذا اعهدوا والصابرین فی البأساء والضرائی وحین البأس اولئك الذین صدقوا وولئك هم البتقون صدق اللہ العصی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حق ورزقنا اتباعہو آرنا الباطل باطل ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسل وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اس کا درس نمبر دو آیہ بر پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر ہے براہ نوٹ کر لیجئے کہ اس منتخب نساب کے چھے حصے ہیں اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا نقطہ آغاز سورة العصر ہے سورة العصر میں چار لوازم نجات ہمارے سامنے آئے تو اس منتخب نساب کے پہلے حصے میں تین اور اسباق ایسے جامع ہیں جس میں وہ چار چیزیں جو ہیں مختلف اسلوب سے مختلف الفاظ میں مختلف سیاق و سباق میں جامع طور پر آئی یہ جامع اصباق ہیں پہلا سورة العصر دوسرا یہ آیا ہے بر دو مزید درس ہیں پھر چار حصے وہ ہیں جن میں ایک میں ایمان کے مباحث آئیں گے تیسرے میں عملِ صالح کے مباحث آئیں گے چوتھے میں تواصیبِ الحق کے مباحث آئیں گے پانچ میں میں پھر تواصیبِ صبر کے مراحل آئیں گے چھتا حصہ پھر بہت جامع ہے سورة الحدید وہ ایک ہی صورت ہے اور وہ بہت جامع ہے جیسے سورة العصر ویسے ہی صورت الحدید یہ جو آیا مبارکہ بھی میں نے تلاوت کی ہے اس کے زمن میں پہلے چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیجئے پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے اس سے پہلے ہم نے ایک صورت پڑھی سورة العصر ایک صورت ہے اور یہ آیت ہے جبکہ حجم کے اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت کہیں زیادہ بڑی ہے جبکہ سورة العصر جو ہے شاید اس کے چوتھے حصے کے برابر ہوگی بلکہ شاید اس سے بھی کم ہوگی اس حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں تین سورتیں ہم دیکھ چکے ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں اور سورہ بقرہ جو ہے دو سو چھاسی آیات پر مشتمل ہیں تو آیتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک میں چاہتا ہوں اسطلاح آپ نوٹ کر لیں توقیفی کہلاتے ہیں توقیفی توفیقی نہیں توقیفی یہ موقوف ہے اس پر کہ حضور نے جو بتایا یہ ایک سورت ہے چاہے تین آیات کی یہ آیت چاہے اس سے چار گناہ پانچ گناہ زیادہ ہے حجم میں یہ ایک آیت ہے تو جو حضور نے فرمایا موقوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس میں کوئی گریمر کا اصول نہیں ہے اس میں کوئی بیان کا اصول نہیں ہے اس میں کوئی انشاء کا اصول نہیں ہے بلکہ اس میں واحد بنیاد کیا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اس کا ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں روان جس سے کہ آپ کو اس کا جو موضوع ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی لَيْسَ الْبِرَّةِ نیکی یہی نہیں ہے کُلْ نیکی یہ نہیں ہے اَنْ تُوَلُّواْ وَجُوْحَكُمْ کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قِبلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق اور مغرب کی جانب وَلَا كِنَّ الْبِرَّةِ بلکہ نیکی تو اس کی ہے مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ جو ایمان لائے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یومِ آخر پر قیامت کے دن پر وَالْمَلَائِكَتِ فَرِشْتُوْا پر وَالْكِتَابِ 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 وَالْنَبِيِّينَ اور انبیاء پر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی الرغم جو بالقربہ قرابتداروں کو وَالْيَتَامَا اور یتیموں کو وَالْمَسَاقِينَ اور مسکینوں کو وَابْنَ السَّبِيل اور مسافروں کو وَالْسَائِلِينَ اور مانگنے والوں کو وَفِرْرِقَاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ اور قائم کی اس نے نماز اور عدا کی زکاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَحَدُ اور اپنے احد کو پورے کرنے والے جبکہ کوئی معاہدہ کر لے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسَ اور خصوصاً وہ جو سبر کرنے والے ہوں فقر و فاقع میں تکلیف میں اور جنگ کے وقت اُلَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں صادق ہیں راستباز ہیں وَالَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں اب اس سے جو بات آپ کے سامنے آئی اس آیت مبارکہ میں نیکی کے ایک محدود تصور یا ستھی تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا تفسیر میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اتنی بات سمجھ میں آگئی کہ نیکی کا ایک خاص تصور تھا جس کی نفی کی گئی لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُوْ وَجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دیکھو کل نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مرشق اور مغرب کی طرف پھیر دو وَلَا تِنَّ الْبِرْرَاوْ اس کے بعد تفاصیل آئی نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جس میں یہ 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 چیزیں پوری ہو رہی یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے دیکھئے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ لیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی کوئی ستھی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ ستھی رہے گی اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتا ہوں ہمارے ہاں عام طور پر اللہ ماشاءاللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت بہت متشدد ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا کسی نے ہنفی مسجد میں رفعہ دین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئے یہ کون آگئے ہمارے ہاں حالانکہ کونسی بڑی خیامت آگئی اس میں کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں آمین کہہ دی تو ایک مسئبت ہو گئی تو ان چیزوں میں تو بڑے جازم بڑے پختہ اس پر جھگڑے کریں گے منادرے کریں گے لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور سخت دل عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی انسانی ہمدردی نہیں ہوتی اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات اوپر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی اور سعودی کاروبار ڈٹ کر کر رہے ہیں کوئی پروائی نہیں گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں مناظریں ہیں گفتگویں ہیں دلائل ہیں کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں چیلنج کیے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں حرام شہد اس میں ملوث ہیں تو یہ ایک نیکی کا ایک خاص تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مذہب کا جو کٹر مذہبی طبقہ ہے عام طور پر اس کی اندر پایا جاتا ہے اور اسی کا رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے داہر بات ہے کہ نوجوان حساس ہوتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کی اپنی اولادیں جو ہے ان میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان سے چھپا نہیں ہوتا اپنے باپ کا کردار کہ یہ نیکی کے کس تصور پر عمل پیرا ہے اس کا کردار حقیقتاً کیا ہے اس میں ہمدردی جو ہے نوع انسان کی نام کو موجود نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل جو ہے دکھتا نہیں ہے اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا کسی بھوکے کو دیکھ کر یاد اب وہ جو کردار کا اقتضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف یہ بڑا مذہبی بنا پھرتا ہے اور حقیقت میں اس کے کردار کا عالم یہ ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے نوجوان حساس ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بلعموم صحیح ہوتی ہے غلط نہیں ہوتی یہ دوسری بات ہے کہ رد عمل میں انسان دوسری انتہا کو نکل جائے تو ایک تصور تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں اور زیادہ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو یہ تصاد نظر آئے اس کا بالکل برکس معاملہ ہے ہمارے ہاں کا جو لبرل طبقہ ہے وہ کلاں ہیں ڈاکٹرز ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں ایڈوکیٹڈ ایلیٹ ہیں پروفیشنلز ہیں ان سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملے گی کہ جناب نماز روزہ تو انسان کا انفرادی فعل ہے کوئی کرے نہ کرے ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایفائے اہد ہونا چاہیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے یہ بالکل برکس کہ معاملات انسانی کے اندر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہہ دل سے ادا کریں پورا اس کا حق ادا کریں تاکہ آپ کے لیے اس میں ریومنریشنز آپ کو تنخواہ اور علاوانسز مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائے یہ وہ تصور ہے ان کے ہاں کہ جو نیکی کا ایک تصور جو ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ تمقات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ کی کوئی خاص عہبیت نہیں ہے اب نماز روزہ تو ٹھیک ہے اپنے لیے ہے جو شخص کر لے کر لے نہ کرے نہ کرے کیا فرق کرتا ہے حالانکہ وہ فرائض ہیں دین کے لیکن یہ ہے کہ اصل کردار اصل جو نیکی ہے وہ تو یہ ہے اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک تیسری شکل دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ شمار ہوتے ہیں جنہیں آپ گھنڈے کہتے ہیں یا ڈاکو یا جیب تراش یا توافیں جس ان فروش عورتیں ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے میں آپ سے ارس کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری تبری زندگی ہے ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے پانی چاہیے ہوا نہیں ملے گا بند ہو جائے گی تو مر جائے گا تو بہت جلدی مرے گا پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید دھیل جائے مرے گا کھانا نہیں ملے گا تو چند زیادہ دن دھیل جائے یا پھر مرے گا تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے جسمانی زندگی کے لیے حیات جسمانی کے لیے ہوا پانی غظہ لازم ہے اسی طرح انسان کی ایک لازمیش ہے یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت بر آدمی ہوں میں بہت بر آدمی ہوں میرا یہ کام غلط ہے لیکن میں فلا نیکی بھی تو کرتا ہوں نا وہ نیکی کے کسی یا کسی تصور کو تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے ضمیر کی خلش جو ہے وہ در حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش کو بٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں ٹھیک ہے میں ڈاکو ہوں لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکا ڈالتا ہوں نا جنہوں نے دولت کے امبار جمع کر لیے حرام خوری کے دریئے سے لوگوں کا خون چوسا ہے ان سیٹھوں نے ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے ہم ڈاکا وہاں ڈالتے ہیں اور پھر اور یہ میں دلو آپ نے سنا ہوگا یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے سرپرست یتیموں کے سرپرست وہاں خیر کے کام کرنے والے تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوستو کیا ہوا ہے اس طرح جیب تراش آپ کو میں جائے گا ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈیکٹ ہیں آپ کے علمے ہوگا کہ علاقے تخصیم ہوتے ہیں اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقب شام تک جمع کرے گا اسے لا کر گروہ کے پاس رکھ دینا لازم ہے اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں پیشے میں عیب نہیں رکھیے نا فرہاد کو نام پیشہ جو ہے وہ تو ہی تو پیشہ ہے ہمارا لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی جن برکی کی تھی وہ ساری لا کر گروہ کے سامنے نہیں رکھ دی پھر وہ گروہ تخصیم کرے گا یہ ان کے ہاں کیا ہے رولز آف کانڈیکٹ ہیں ان میں ذرا سا ادھر سیدھر ہو جائیں گے آپ مجھے یاد آ رہا ایک واقعہ ہمارے ہاں منتگمری میں جو اب سائی وال کہلاتا ہے ایک خاتون تھی اچھے گھرانے کی خاتون تھی لیکن برے دن ان پر آئے وہ ہمارے ہاں کچھ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتی تھی کام کرتی تھی والدہ ان کی کوئی مدد کرتی رہتی تھی انہوں نے لاکہ ایک دن ہماری والدہ صاحبہ کے پاس مرحومہ کے پاس اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوا تیار کیا اپنی شادی کے لیے یا آپ اپنے پاس رکھ لیے اور اس وقت فوری رقم ہمیں ضرورت ہے تو اتنی رقم خرص دے دی چوال درہ دے دیا معاملہ سمجھا جیسے کیا ہوتا ہے بعد میں مال ہوا کہ وہ تو چوری کا مال تھا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک توائف کے ہم ملازم تھا اور توائف کی چوری کی اب جب یہ معاملہ کلیس میں گیا تو کلیس کے سامنے جب یہ بات کھلی کہ مال تو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی والدہ کے پاس میرے پاس آئی پھلیس میں نے کہا ہاں بھئی ہوا تو ہے میں نے والدہ سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں ہے وہ جا کر جو ہے وہاں پر ہم نے زیور رکھ دیا وہاں میں نے دیکھا وہ توائف وہاں موجود تھی اب دیکھئے جسم فریش شورت ہمارے معاشرے میں ہم انہیں کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں لیکن وہاں وہ دھڑلنے سے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہی کہ اس لڑکے کے بارے میں کہا جی بڑا ہی چنگا لڑکا سے ہی بڑا کم کردہ رہایا پتہ نہیں کب بندہ جو ہے وہ بے ایمان مندے دیری نہیں لگی اب وہ بے ایمان اب ہوا جبکہ اس نے چوری کی ورنہ ساری ایمانداری ان کے گھر کے اندر چل رہی تھی پورا جو اس کا پروفیشن تھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی اور یہ آپ کے معلومے کہ یہ توایفیں جو ہے جب محرم کے دن آتے تازیہ نکلتے ہیں تو کالے کپڑے پہن کر جلوسوں کے ساتھ جانے والیاں پھر یہ کہ سبیل لگانے والیاں اور یہ کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے مقابر ہیں ان کے جو بھی مزارات ہیں ان پر جب اُرس ہوتے ہیں تو وہاں جا کر دھمال کھیلنے والیاں یہی ہیں نا وہ کام لیکی کا کر رہی ہیں فلاں مدرگ کے ہاں جا گئے گئی ہیں نا وہاں جا کر دھمال کھیلا ہے وہ تو اصل میں اپنے مدرگ کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے کیا ہے یا یہ کہ احترام ہو رہا ہے محرم کا اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کے تصور ہر بڑے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے تب اپنے آپ کو مطبئن کرتا ہے اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی آدمی پاگل ہو جائے گا آدمی کی اندر سے شکست ہو جائے گی شکست ریخت ہو جائے گی اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کر دے جائے گا انسان اپنے اندر سے تو یہ نیکی کے بہت سے تصورات ہیں جو ہمارے مارشے کے اندر آج موجود ہیں یہ ہے بہت اہم موضوع یہاں اس سورہ آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ جو ہے اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ موضوع یہاں زیرے بحث کیسے آگیا یہ تیسرا نکتہ ہے اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں اور در حقیقت یہ ہم میں اس کے لیے لفظ استعمال کرنا وہ پس منظر اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے آپ کے علمے ہوگا کہ حضور جب تک مکہ میں رہے آپ نماز ایسے پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے جو رکن یمانی ہے اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجر اسود نصب ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوشش کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین بے ایک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سید میں بیت المقدس بھی سامنے ہے استقبال القبلتین مکہ میں رہتے ہوئے ممکن تھا اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سید کی اندر بیت المقدس بھی ہے لیکن جب آپ حجرت فرما کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ خانہ کعبہ ملکہ مکرمہ اور شمال میں ہے بیت المقدس لہذا آپ استقبال القبلتین تو ممکن نہیں اب یہ ہم نہیں جانتے نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر ہوا اس لیے قرآن میں کوئی وحی جلی موجود نہیں ہے یا یہ حضور کا اپنا اشتہاد تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر لکنائز کر لیا اس کو منظور کر لیا لیکن حضور نے مدینہ جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے شمال کی طرف اور خانہ کعبہ پشت پر ہے یہ چیز شاہ قزر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکہ سے چل کر آئے تھے جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے خود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکہ سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے اے بیت اللہ تجھے جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے ہیں میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں کہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں اس حوالے سے سب کو پسلتے ہیں لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے بیت اللہ مقدس کے لئے روح کر کے اس کے بعد سورہ سترہ مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا قد نرات قل ووجھک فی السمائے فلنولینک قبلتاً ترواہا فولی وجھک شقر المسجد الحرام اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کے طرف بشنا دیکھتے رہے ہیں حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کے طرح رخ کر لیں اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا قرآن مجید میں جو وحی آ گئی ہے شامل ہے اسے وحی جلی کہتے ہیں اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے بہت سی احادیث در حقیقت وہ وحی ہی پر مبنی ہے لیکن وہ باللفظ نہیں ہے بالمعنہ ہے اور وہ وحی جلی نہیں ہے وحی خفی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے وحی خفی کی بنیاد پر تھا لیکن حضور پر بھی شاہ گزر رہا تھا اور مکہ والوں پر بھی شاہ گزر رہا تھا اور حضور بار بار آسمان کے طرح نگاہ اٹھاتے تھے کب جبرائیل آئیں اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دیں اور بجائے شمال کے طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے تو اللہ فرماتا ہے قد نرہ تقل بوجھك فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاہا اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں روح خودی طرف جو آپ کو پسند ہے فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام تو اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف سیصلہ حکم آ گیا اب یہاں نوٹ کیجئے یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص ذہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا جن کے نزدیک ظواہر کی بہت اہمیت ہے ہر عمل کا ایک تو ہے باطن اس کی روح ایک اس کا ظاہر ہے لیکن عام طور پر جو کٹر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ ظواہر کی ہو جاتی ہے باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے حضرات تھے لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا پہلے تو یہودی خوش تھے انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں جب ہمارے قبلے کی طرف روک کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہی اس فالوونگ اس تو ہمارے پیروکار ہو گئے تو جھگڑا کائکا ہے لیکن اب جب آ گیا یہ کہ اپنا رخ بدل دیجئے اب پیٹ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خان کعبہ کی طرف تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بلکل شریعت آ رہی ہے نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے انہوں نے اس کو مسئلہ بنا لیا پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دے یہ کیسے نبی ہے جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے سولہ مہینے وہ جو رخ کر کے نماز پڑھی اگر ادھر کا قبلہ تھا تو وہ غلط تھا تو سولہ مہینے کی نمازیں زیرو ہو گئی اور اگر وہ ہی صحیح قبلہ تھا تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زیرو ہو گئی قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے ان کا قبلہ ہی معین نہیں ہے سولہ مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی اب ادھر رخ کر لیا اور جیسا کہ میں نے ارز کیا مسلمانوں میں بھی ایسے سادہ لوگ سادہ مزاج لوگ تھے وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہوئے لہذا ایک خلیش ایک بیچینی اگرچہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے وحی سنائی ہے اللہ کا حکم آیا ہے فَوَلِّ وَجَكَ شَقْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نہ صرف یہ کہ اب فوراً اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دو چنانچہ آپ کے علمے ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں وہاں مدینے میں ایک مسجد ہے مسجد القبلتین حضور خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے زہر کی نماز کا وقت وہاں آگیا وہاں کوئی دعوت تعام تھی زہر کا وقت آگیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اسی دوران میں نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی حضور نے وحی قبلہ بدلہ اپنا فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام اب حکم الہی آنے کے بعد تو تاخیر ایک منت کی بھی جائز نہیں تو فوراً آپ نے رخ بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی رخ بدل لیا اس لیے اس مسجد میں دو طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف ہے اور ایک محراب ہے مکہ کی طرف جنوب کی جانب اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد القبلتین دو قبلوں والی مسجد لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو فولو وجوہکم شطرہ اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا دل میں کچھ دگ دگا رہا کچھ پریشانی رہی خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا ہماری نمازیں سولہ مہینے کی ضائع ہو گئی غلط قبلے کے طرف پڑھی گئی اس لیے اسی مقام پر کہا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْيَوَ عَيْمَانَكُمْ نَئِنِ اس وصفصے کو قریب نہ آنے دو نماز تو عینِ ایمان ہے نماز ضائع ہو گئی تو ایمان ضائع ہو گیا نہیں اس وقت حکم وہ تھا اس پر عمل کرنا تقاضہ تھا دین کا اب حکم یہ ہے اب اس پر عمل کرنا تقاضہ ہے دین کا نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط ہے تم کسی سمت سے نہ بند جاؤ تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو نماز کی اصل روح دین کی اصل روح تو کیا ہے اللہ پر ایمان اللہ کا یقین رسول کی اطاعت رسول کا فرمان پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کا امتحان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنے آبائی اس لیے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھئے کہ قومی شعار کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز تھی قومی شعار ات میں سے اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری گذرا لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھ چونکہ پورے بدھے ہوئے تھے تو جو حکم رسول کا وہ انہوں نے قومل کیا اور اب ان لوگوں کے لیے امتحان آ گیا جو مدینے میں رہتے تھے اور یہود کے ذریعے اثر تھے اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت موچا تھا اب اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا اور تمام صحابہ جو ہے دونوں امتحانوں میں ثابت قدم اور کامیاب ہوت اب لیکن اس خلش کو مٹانے کے لیے اب دیکھئے عجیب ہے یہ بات یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا بہت بڑا مسئلہ تھا بہت بڑا مسئلہ تھا خاص طور پر وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جو دین کے عمال ہیں ان کی روح کی بجائے ساری نگاہ جو ہے وہ اس کے ظاہر سزا وابستہ ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ معاملہ بہت کٹھن تھا یہی وجہ ہے اس قرآن مجید میں آپ کے علمے ہوگا پورے دو رکوع ہیں تہویل قبلہ کے اوپر حالانکہ آج ہمارے نزدیکی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ وہاں اس وقت ڈی فیکٹو جو اس وقت کی سیچویشن تھی اس میں اس کی اتنی اہمیت تھی دلوں پہ جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا جو ہے صحیح طور سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور مدعوہ ضموری تھا دو رکوع جو ہے رکوع ستروہ اور اٹھاروہ دوسرے پارہ سپارہ سیقول کے پہلے دو رکوع خاص اسی پر ہے جس تقرار کے ساتھ اس سے دو رکوع پہلے ایک بات کہی گئی ہے یہ آپ کو ملے گا چودھوے رکوع کے اندر دیکھو لوگو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں تم جدر بھی رکھ کرتے ہو وہ اللہ کا رکھ ہے اللہ کسی رکھ میں محدود نہیں ہے کیا مغرب صرف اللہ کا رکھ ہے مشرق نہیں ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مغرب کی طرف اور امریکہ والے یا افریقہ والے وہ مشرق کی طرف نماز رکھ کر پڑھتے ہیں تو مشرق اور مغرب سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے بلکہ یہ تک تمہاری ہم آہنگی کے لیے یک سانی کے لیے یک رنگی کے لیے ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا روح ادھر ہے کسی کا روح ادھر ہے کسی کا ادھر ہے کسی کا ادھر ہے یہ نہیں سب ایک روح میں کھڑے ہوئے ہوں صفیں بندی ہوئیں ہوں دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے ایک فرانسیسی سیاہ صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے اور وہ جو بہت بڑا وہاں تا دارال علوم ہے جامع الازر اس کی جو جامع مسجد ہے اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا ایسا اثر کا وقت تھا مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا سین میں اثر کی جماعت ہو رہی تھی اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں سیدھی سیدھی صفے بندی ہوئی ہیں ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں اور اسی طرح سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کے عبادت اتنی منظم اس کے اندر یہ رنگ ہے گویا کہ ملٹری پریڈ ہو رہی ہے اس طرح کا انداز عبادت کا ایک تو کلیکٹیو انفرادی نہیں اجتماعی اجتماعیت کی اہمیت اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یک ثانی ہمرنگی دیکھ کر تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشْرِقُ وَمَغْرِبِ سبھا اللہ کے لیے ہیں فَأَنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجُلَّهِ جدھر بھی تم روخ کرو اللہ کا روخ ہے شمال بھی اللہ کا جنوب بھی اللہ کا مشْرِق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے اس کو خوب کہا ہے غالب نے ہے پرے سنحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نماء کہتے ہیں یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں چاہے وہ لوگ جو مسجدِ حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفے باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں مسجود کعبہ نہیں ہے معاذ اللہ مسجود صرف اللہ ہے اس لیے ہے پرے سنحدِ ادراک سے اپنا مسجود مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراؤ الوراث وراؤ الوراث ہے پرے سنحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نمع کہتے ہیں یہ قبلہ نمع ہے اصل میں یہ ایک نارک شد ہے جو معین کر دی گئی بس یہ ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو یہ بات کہہ کر پھر دو رکوعوں کے بعد وہ پورے دو رکوع آئے جس میں کہ یہ حکم تحویلِ قبلہ کا حکم آ گیا سَيَقُولُ السَّفَهَاُ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِكَانُوا عَلَيْهَا اب انقریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس شہ نے ان کو ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں سولہ مہینے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ کہہ دیجئے اللہ کے ہیں مشرق اور مغرب سب کے سب تمام ڈائریکشنز تمام سمتیں اللہ کی اب دیکھئے اس کے بعد دو رکوعوں میں تحویلِ قبلہ کے حکام لانے کے بعد پھر دو رکوعوں کے بعد انیس بیس نکال دیجئے پھر اکیسوے رکوعوں کی یہ پہلی آئے تھے گویا کہ یوں سمجھئے کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے دو رکوع سترہ اٹھارہ یہ تو میرے دھڑ کے معنید ہیں کہ دو رکوع مکمل ہیں تحویلِ قبلہ کے حکم پر لیکن دو رکوع پہلے بھی ایک آئت آگئی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اس کے بعد بھی اگر کوئی خلیش رہ گئی کوئی دل کے اندر جو بے اٹمنانی رہ گئی ہوں گے کچھ لوگ اب اس کے لیے آخری جس کو کہیں گے موپنگ اپ آپریشن دو رکوعوں کے بعد لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّو وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو یہ ہے اس لیے ترجمہ کیا کیا نیکی یہی یہ نیکی تو ہے جب حکم تھا شمال کی طرف تم نے اس کی پیروی کی یہ نیکی تھی رسول کی اطاعت کی اسی طرح اب جب ہو گیا جنوب کی طرف تو تم پیروی کر رہے ہو تو یہ نیکی ہے لیکن نیکی یہی نہیں ہے ہر شئے کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے اب جیسے نماز ہے نماز کا ظاہر کیا ہے تمام فقہاں اس سے بحث کریں گے وضوع کے کیا فرائز ہیں کیا سنن ہیں کیا نوافل ہیں کیا مستحب بات ہیں پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے کس طور سے ہونا ہے رکو کیسے ہیں گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے بلکل سکون ہو جائے یہ نہیں کہ آدھے رکو سے یہ آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے یہ اس کو کہا ہے حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہہ اس سے بحث کرتے لیکن ایک ہے نماز کا باطن ایک ہے نماز کی روح خوشو اور خضو یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے یہ کیفیت جو ہے خوشو اور خضو کی اور حضور قلب کی اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن نماز کی جو نورانیت ہے اس کی جو برکات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اصلاة و میراج المومنین یہ تو اہل ایمان کے لیے میراج کے درجے کی شئے لہا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو ہر شئے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ایک اس کے ظاہری احکام ہیں جن سے بحث کرتے ہیں فقہ فقہ بحث کرتی ہے شریعت بحث کرتی ہے دوسرے داخلی کیفیات ہیں ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی اب جیسے نماز ہے نماز کا ظاہر کیا ہے تمام فقہ اس سے بحث کریں گے وضوع کے کیا فرائض ہیں کیا سنن ہیں کیا نوافل ہیں کیا مستحب بات ہیں پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے کس طور سے ہونا ہے رکو کیسے ہیں پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے بلکل سکون ہو جائے یہ نہیں کہ آدھے رکو سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے یہ اس کو کہا ہے حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہہ اس سے بحث کرتے لیکن ایک ہے نماز کا باطن ایک ہے نماز کی روح خشو اور خضو یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے یہ کیفیت جو ہے خشو اور خضو کی اور حضور قلب کی اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے ہنڈر پرسنٹ صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن نماز کی جو نورانیت ہے اس کی جو برکات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اصلاة و میراج المومنین یہ تو اہل ایمان کے لیے لہا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو ہر شئے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہ فقہ بحث کرتی ہے شریعت بحث کرتی ہے دوسرے داخلی کیفیات ہیں ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی قانون فقہ تو قانون کو کہتے ہیں قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی کیفیات سے بحث نہیں کر سکتا آپ نے جرم کیا کس لیے کیا کیوں کیا اس سے کوئی بحث جرم کیا اس کے صدا ہے وہ ملے گی آپ لہذا قانون جو ہے اس کا دائرہ علیہ دا ہے اور حقیقت کا دائرہ اور ہے ہمارے ہاں ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے صوفیاء مرشد لوگ جو کچھ اندرونی اور باطنی اصلاح کی طرف لوگ کو توجہ دلاتے ہیں روح درست ہو جائے واقعیتاً اللہ تعالی کی محبت پورے وجود میں سرائج کر جائے واقعی جب کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں تو معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک لرزہ تاری ہو جائے حضورت علی رضی اللہ تعالی جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو جسم جو ہے کامتا تھا اور سارے پٹھے جو ہے بہت ہی حالانکہ آپ کا جسم بہت مضبوط تھا بہت سبت لیکن وہ لرم پڑ جاتے تھے چنانچہ ایک موقع پر آپ کے جسم میں کسی جگہ پر ایک تیر گھپ گیا اسے بہت کھیچا نہیں نکل رہا تھا پٹھے جو اندر سے ایسے کچے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس تیر کو پکڑا ہوا تھا جکڑا ہوا تھا حضورت علی نے فرما کہ تھیروں میں نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی پھر اس کے بعد تمہیں اس تیر کو کھینچ لینا اور وہی ہوا نیت باندھی اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے اب پورا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک راشہ ہے اور پورا جسم کے پٹھے جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے خوشو اور خضو کی وجہ سے آسانی سے وہ تھیر نکل آئے تو یہ ہے باطنی کیفیت نماز کی تو اس لیے اے مسلمانوں تمہیں اب بھی اگر کوئی خلیش ہے یہ ساری باتیں تمہیں بتا دی گئیں اللہ کا حکم آ گیا اس سب کے باوجود اگر خلیش ہے تو پھر دوبارہ سن لو لَيْسَ الْبِلْرَانْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رکھ کر دو اگرچہ یہ بھی دیکھی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا رسول کے حکم کے مطابق ظاہر ہوگا ظاہر کی بھی اہمیت ہے لیکن کل ظاہر نہیں ہے ظاہر ہی کو کل نہ سمجھ رو اور اس کی روح پر اور اس کی جو باطنی جو اس کے اندر جذبہ ہو رہا کیا چاہیے کار فرما اس پر بھی دگا رکھو وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اب نیک یہاں پہ در حقیقت وَلَاكِنَّ الْبِرَّ بِرْرُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اس میں حضف کر دیا گیا ہے بلکہ نیکی حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو اب یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے آج ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے اب اگلے اتوار کو اصل میں تو پڑھنا ہے اس میں ایک نکتہ لوٹ کر لیجئے سورة العصر کا اور تس آیت البرکر کا ایک تقابل کر لیجئے دیکھئے سورة العصر میں ایک لفظ آیا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا وہاں کچھ نہیں تھا کہ ایمان کس کس چیز پر کون کون سی باتوں پر کچھ نہیں یہاں کیا آیا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اسی کی تشریح ہو گئی ایم نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک بند کلی ہو کلی ابھی بند ہے موٹیے کی ہے چمیلی کی ہے کلی ہے بند ہے گلاب کلی ہے بند ہے اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں آپ تو بردستی کھول کے دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا پتیاں تو ہیں پتیاں ظاہر نہیں ہوئیں وہ کلی کھلی پھول بنا اب پتیاں ظاہر ہو گئیں تو وہاں ایمان جو ہے وہ بند کلی کے معنی تھا لیکن اس ایمان کی کلی کے اندر جو پانچ پتیاں موجود تھیں وہ کھل گئیں یہاں پر آ کر تفصیلی بحث اس پر بعد میں ہو گئی اس کے بعد وہاں لفظ کیا تھا وعمل الصالحات اس عمل الصالحات کے اب یہاں پر چار شاخیں آ رہی ہیں اس کی تمثیل بہترین میرے نزدیک ہے کہ درخت کا ایک تنہ ہے اس میں ایک شاخ نکلی دوسری نکلی تیسری نکلی چوتری نکلی چار شاخیں عمل صالح کی چار شاخیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں سب سے پہلی کیا ہے اس کا ایک جامع لفظ لائیں گے تو انسانی ہمدردی سب سے پہلا جو ہے پہلی شاخ اہم ترین شاخ انسانی ہمدردی ہو کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے تو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے دگر میں ہے اسی کو ہمدردی کہتے ہیں ہمدردی کیا معنی ہم جماعت ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ایک جماعت میں پڑھنے والے طالب ہم درد جن کا درد کومن ہو جائے تکلیف آپ کو ہو رہی ہے میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کو اپنے دل میں اس کا نام ہمدردی ہے اگر کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے غریب ہے کسی کے تل پر کپڑا نہیں ہے کوئی ہاتھ دراز کر رہا ہے آپ کے سامنے اپنی عزت نفس ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیئے کوئی جکڑا گیا ہے کوئی غلام ہے اسے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے یا کوئی شخص ہے جو قرص کے اندر اس طرح بند گیا ہے کہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے ہاتھ پاؤں بھارتا ہے کچھ اور ہی علچتا چلا جاتا ہے اس کو کہیں ایک بڑی سی کوئی امداد دے کر ایک دفعہ اسے چھڑکارہ دے دیا جائے بجائے اس کے کہ اسے صرف اس کی منٹیننس کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی خیرات دی جاتی رہے ایک یکمشت جو ہے وہ بڑی یہ سارے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكِتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اور عمالِ سالے میں سب سے پہلے مقدم ترین یہ بڑی اہم بات ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی بات میں اور دیا اس نے مال اس کے محبت کے عللرغم مال ہر ایک کو محبوب ہے لیکن وہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے وہ نیک اگر حقیقتاً ہے کس کو دے رہا ہے اپنے غریب قرابتداروں کو سب سے پہلے وہ ہیں پھر یتین مسکین مسافر حالت مسافرت میں کیفیت آن طور پر تاریح ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی وسائلین مانگنے والے وَفِرْ رِقَاب دردروں کی چھوڑا لیں دوسری شاق وَعَقَامَ الصَّلَا نماز قائم کی تیسری شاق وَعَاتَ الزَّكَا زکاة ادا کی یہ دو عبادات کی شاقیں ہو گئیں پہلی شاق انسانی ہمدردی دوسری دو شاقیں عبادات میں جو اصل ہیں بنیادی ہیں نہیں صلاة اور زکاة نمبر تین وَالْمُوْفُونَ بِأَحَدِهِمْ اِذَا آَحَدُ یہ بھی عمل کی ایک بات ہے جب کوئی معاہدہ ہو جائے کوئی کانٹیکٹ ہے کوئی پرامیس ہے اس کو پورا کرنا اس میں سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ تمام معاملات جو انسانی ہیں وہ معاہدے کے بل پر چلتے ہیں کانٹیکٹ کے بیسز پر چلتے ہیں کوئی بڑا بیلڈنگ کا کام ہے کوئی بڑا کاروبار ہے کانٹیکٹ ہے سپلائی کا کانٹیکٹ ہے وغیرہ ایمپلائی کانٹیکٹ ہے یہ کانٹیکٹ سے ایک ملازم آپ نے رکھا ہے وہ شام تک کام کرے گا اور شام کو آپ اسے سو روپے دیں گے یہ کانٹیکٹ ہے کانٹیکٹ کو پورا کرنا معاہدوں کو پورا کرنا گویا کہ سٹریم لائننگ ہو جائے پورے کے پورے بہاشرے کے اندر جو باہمی معاملات ہیں بین الانسانی تعلقات اس میں اہد کی پابندی اور آخری بات یہ سبر جو سورت العصر میں ہے وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّائِ وَعِينَ الْبَاسَاءِ سبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْمَّوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَبْرَاتِ ہم لازمان تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ جہنی اور مالی نقصانات سے اس راستے میں آئے ہو اگر تو اب قدم قدم پر امتحان آئیں گے تمہیں آزمالیہ جائے گا کہ واقعتم تمہیں ایمان لائے ہو تو چاہے فقر و فاقہ ہو چاہے تکلیفیں ہو اور چاہے جنگ میں نقد جن ہتیلی پر رکھ کر پیش کرنا پڑے اپنے آپ کو حاضر ہو جانا پڑے ثابت قدم رہنا اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ ہیں راسباز لوگ یہ اگر کوئی نیکی کا اگر کوئی دعویٰ کریں تو پھر سچے ہیں نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں اگر یہ کردار اب یہ پوری انسانی شخصیت کا حیولہ سامنے آیا ہے یہ تمام چیزیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں ایک پوری کردار نگاری جو ہے اس آیت کے اندر ہو گئی ہے وَوْلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں تمہارا تصور تقویٰ کچھ اور ہے خاص وضا قطع ہو خاص لباس ہو خاص انداز ہو اٹھنے بیٹھنے کا تو بس وہ فلانشت بڑا متقی ہے متقی یہ ہے جس میں یہ سارے اوصحاف ہو یہ ہے جامع شخصیت اور واقعہ یہ ہے نیکی کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے نیکی کے اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور یہ کہ اس کے اوپر واقع تن قرآن کا تصور نیکی کے موضوع پر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مکمل تصریف کی جا سکتی یہ مکمل کتاب لکھی جا سکتی سورة العصر میں ایک نام ہے عمل الصالح یہاں اس کے تین بڑے بڑے بڑی شاخیں جو ہے سامنے آئیں انسانی دردی خدمت خلق نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات انسانی میں افعہ احد تیسری چیز جو ہے تواثہ بالحق اس کے زمن میں یہاں کوئی معین لفظ نہیں ہے لیکن وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے امپلائیڈ ہے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا چوتھی چیز کیا تھا سورة العصر میں وَتَوَاسْهُ بِسْصَبْرِ یہاں سبر کے تین مواقع کا بیان ہو گیا صَوْبِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَغَرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ تنگی میں فقر و فاقہ میں سبر کرنا تکلیف میں مذررت میں کوئی پرسیکیوشن ہے کوئی ٹارچر ہے اسے جیلنا اور سب سے بڑی بات میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا یہ در حقیقت وہی سورة العصر جو ہے گویا کہ کھلی ہے اور کھل کر اس نے ایک پھول کی شکل اختیار کی تیسری بات کی سامنے آ چکی کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع ہماغیر تصور سامنے لانا اور اس کے زمن میں میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے برے سے برا انسان بھی کسی نہ کسی نیکی کا احتمام کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے اگرچہ میں برا ہوں اگرچہ میرا معاملہ یوں ہے اور ایسا ہے لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں چنانچہ اس کے زمن میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے کسی غیر معروف شعر کا ہے بقدرِ پیمانہِ تخیل سرور ہر شعر میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریبِ پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ فریبِ پیہم جو ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے حالانکہ بالفیر اس کی پوری زندگی جو ہے بدی کا ایک بظہر بنی ہوئی ہے برائیوں کے اندر نتھڑا ہوا ہے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا احتمام انسان کرتا ہے بہرحال اس پسمندر میں جامع تصور نیکی کہتے کسے ہیں پھر اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں ترتیب کیا ہے اولین اہمیت کس شیکی ہے سانوی کیا ہے تیسرے درجے میں کیا ہے یہ اس آئے مبارکہ کا موضوع ہے پھر شانِ نزول یا اس کا پسمندر تہویلِ قبلہ کا معاملہ اگرچہ دو رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے ستنوہ اور اٹھاروہ اس میں یہ حکم آیا ہے بڑی تقرار کے ساتھ لیکن دو رکوع پہلے اس کی تمہین باندھی گئی تھی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّا وَجُلَّا مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدن بھی مروح کرو گے اللہ ہی کرو گے لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ رہ گیا اس لیے کہ اس کو بہت بڑے پروپیگنڈے کی بات بنا لیا تھا یہودیوں نے اور مسلمانوں میں کافی سادہ دل سادہ لوہ مسلمان بھی تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو عوصر خضرچ کے مسلمان تھے مدینہ کے اکثر اور بیشتر نو مسلم تھے ابھی ابھی تازہ تازہ تو ایمان لائے تھے ابھی وہ ایمان پورے طور سے ان کے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوا تھا لہذا ان کے دلوں میں اس پروپیگنڈے سے تشویش پیدا ہوئی تو اب آخر درجہ میں تین رکوعوں کے بعد پھر یہ 22 رکوع کی پہلی آیت ہے اگر تمہیں اب بھی تشویش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تم مظاہر پرست بن گئے ہو تمہاری نگاہیں صرف زواہر کو دیکھ رہی ہیں نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اگر اس کو سمجھ لوگے تو یہ تشویش ختم ہو جائے اب آگے بڑھئے نیکی کی اصل حقیقت کے زمن میں سب سے پہلی بات جو آئی اس آیاء مبارکہ میں وہ ایمان کا ذکر ہے عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے یہ ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان ہے اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے موٹیویشن کیا ہے جذبہ مہرکہ کیا ہے یہ دو چیزیں بالکل علیدہ ہیں ہمارے اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے جب الیکشن آنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چودری سرمایہ دار عام حالتوں میں جو جگیوں میں جانا تک پسند نہ کرے وہ اپنے سفید برہ کپڑے پہن کر اچھے اور وہ جگیوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر دارے میں اور مٹی میں لٹھنے ہوئے بچوں کو اٹھائیں گے پیار کریں گے کیوں سب کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ اصل نیکی نہیں ہے انہیں ووٹ چاہیے الیکشن آنے والا ہے تو ووٹوں کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو گویا کہ موٹیو لوگوں کے سابنے ہے تو وہ اسے نیکی شمار نہیں کر سکتے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے اس کا جذبہ مہرکہ کیا ہے وہ جذبہ مہرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ دونوں ایمانیات وہ ہیں اگرچہ ان کے بارے میں تفصیلی مباحث تو بعد میں آئیں گی جو اس منتقب نصاب کا دوسرا حصہ ہے لیکن یہ کہ ابھی جان لیجئے کہ ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مصبت جذبہ مہرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ مہرکہ بھی ہے اللہ کی محبت لب آف گوڈ تو پلیس اللہ اللہ کو راضی کرنا رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا یہ جذبہ مہرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے بھلائی کرے خیر کرے یہ مصبت جذبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ کی صدا سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا اکرام کرے بدی سے رکے اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے ایمان بالآخرہ تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزہ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مصبت پہلو بھی ہے منفی بھی ہے لیکن عام طور پر ایمان باللہ کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ منفی جذبے مصبت جذبے کی حصیت سے ہوتا ہے اللہ کی محبت جو واقعتاً صاحب ایمان ہیں ان کے اندر شدید ترین تمام محبتوں سے زیادہ قوی محبت اللہ کی ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کے تحت کوئی کام کرنا اور صرف آخرت کے جزا کے لیے اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کرنا اگر یہ جذبہ محرکہ نہیں ہے تو چاہے کوئی عمل کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آتا ہو وہ نیکی نہیں ہے ہمیں دیکھنے میں نیکی نظر آئے گی ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اپنے تقوی اور دینداری کا روپ گاٹنا چاہتا ہے لہٰذا یہ نماز پڑھنے کا فیل بھی اللہ کے نزدیک شرک ہے من صلح یرائی فقط اشرکہ حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑھیں دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے خیرات اور صدقہ اور لوگوں کے لیے جو ہے کوئی ان کی امداد کے کام کیے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا بظاہر نیکی کے کام ہے چوٹی کے کام ہے نماز بھی روزہ بھی صدقہ بھی لیکن یہ کہ اللہ تعالی انہیں شرک قرار دے رہا کیوں کہ وہ جذبہ محرقہ پیچھے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے لوگوں پر اپنی نیکی کا اور لینداری کا روپ گاٹنا ہے اس اعتبار سے نیکی کی بحث میں اولین بحث ایمان کی آئی ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ اصل میں تو نیکی اس کی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ پر وَلْيَوْمِ الْآخِرْ اور قیامت پر یعنی اللہ کی محبت سے کم تر درجے میں اگر کوئی قابل قبول جذبہ محرقہ ہے تو اخری جزا ہے دنیا میں اس کام کا کوئی عجر مطلوب نہ ہو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیاوی عجر کے لیے تو وہ کاروبار ہیں اب آزائر بات ہے ایک دکاندار دکانداری کر رہا ہے تو دنیاوی اس کو منافع مطلوب ہے اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے کوئی حرام شہ نہیں ہے لیکن آپ نیکی کا لبادہ اڑھیں اور بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہوں اور اس میں دنیا داری مقصود ہوں اس میں دنیاوی نفع اور دنیاوی فبائد مطلوب ہوں تو یہ معاملہ جو ہے یہ در حقیقت یہ تو در حقیقت عبادت خدا کی ہے یہاں پر تو نوٹ کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے یا کم تر درجے میں اخربی جذہ و سزا اس کے سوائے کوئی اور جذبہ محرقہ نہ ہو یہاں سے اس مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ کفار بھی بہت سے ہوتے ہیں بہت نیکی کے کام کرتے ہیں پن کے سواب کے کام یہ ہمارے ہاں گنگا رام اتنا بڑا ہرپتال بنا کے چلا گیا اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں فاؤنڈیشنز قائب کرتے ہیں سوال یہ کہ تجزیہ کیجئے ان کا جذبہ محرقہ کیا ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے خدا کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے ظاہر بات ہے کہ انسان انسان ہیوان عاقل ہے اس کا کوئی فیل اور عامل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ مقصود ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا تو مقصود کیا ہے کوئی دنیاوی شہرت ہے دنیا میں اپنے لیے وہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آج کل تو اس سے بھی بڑھتر ہے فاؤنڈیشنز بلا دیئے گئے تاکہ انکم ٹیکس میں ہمیں ریلیف مل جائے فلا جگہ سے ہمیں فائدہ ہو جائیں گے سرکار دربار میں رسائی ہو جائے گی اس کے لیے بلائیں گے صدر کو بلائیں گے کورنر کو بلائیں گے یہ ذریعہ بن جائے گا ہمارا ان تک پہنچنے کا یہ سارے موٹس اگر ہیں تو یہ نیکی کے کام نہیں ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو تو نیکی کے عامال جو ہیں ایک جگہ فرمایا ہے سراب کے مانند ہے جنہیں پیاسا جو ہے پانی سمجھتا ہے حقیقت میں پانی نہیں ہوتا ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ راک کے دھیر کے مانند ہوئے کہ جس پر ذرا سی تیز ہوا کا جھونکہ آتا ہے تو راک بکر جاتی ہے ایک جگہ فرمایا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ان جو نیکیوں کے دھیر لوگ لے کر آئیں گے ایسی نیکیاں ریاکاری والی نیکیاں لوگوں کو دکھانے والی نیکیاں جن کی پشت پر اصل ایمان ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں تھا تو اس کو یہ کہ جیسے کہ ٹھوکر مار کر اور ہوا میں ان کو اڑا دیا جائے تو سب سے پہلی بحث نیکی کے زمن میں کیا ہے جذبہ محرکہ نیت کی تصحیح جس کے لیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے انما العمال بنیات انما لکل مرم مانوا نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوگی نیت درست ہے تو وہ عمل نیکی کا ہے نیت درست نہیں ہے تو چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو تعالیٰ کے نیزان میں اس کی دھیلے کی وقت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہوئی اور اگلی بات کیا ہے ایمان باللہ ایمان بالآخرت کے بعد اس کے بعد تین اور ہیں والملائکت والکتاب والنبیین ان تینوں کو جوڑنے سے در حقیقت ایمان بالرسالت موجود میں آتا ہے ملائکہ ہیں جو وحی لے کر آتے رہے ہیں انبیاء و رسول کے پاس اس وحی کا ریکارڈ ہوا ہے کتابوں کی شکل میں اور جن کے پاس وہ وحی آئی ہے وہ نبی ہے نبیوں میں سے پھر جن کو معین کر دیا گیا کہ فلاں قوم فلاں شہر فلاں بستی فلاں علاقے کی جا کے لوگوں کو خبردار کرو وہ رسول ہو گئے یہ نسالت کا ذکر نیکی کے زمن میں کیوں آیا ہے بڑی گہری بات ہے نیکی بھی ایک جذبے کے طور پر انسان میں اُبھرتی ہے اور بسہ عقا جیسے دوسرے جذبات جو ہیں وہ غیر متدل اور غیر متوازن ہو جاتے ہیں ایسے ہی نیکی کے جذبے کے بارے دیشہ ہوتا ہے کہ وہ غیر متوازن اور غیر متدل ہو جائے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں جو ہمارے اس منتقب نساب کی آخری سورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکاروں نے رہبانیت ایجاد کر لی ظاہر بات ہے نیت تو بری نہیں تھی اللہ سے لو لگانی ہے کیا دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے کیا شادی بیعہ کریں کیا اہل و عیال کا جو ہے تھکیڑ مول لے پھر اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکیں گے اس جذبے کے تحت انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی لیکن خلاف فطرت بات تھی بالکل کیونکہ فطرت کے خلاف گویا کہ دھینگا مشتی کر رہے تھے اس لیے کچھ لوگ تو ہے کہ جو پابند رہے جو پابندیاں اپنے اوپر لگا لی تھی ان کو انہوں نباہا اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اندر خانے جو ہیں ان کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے کرسٹین مناسٹریز جو تھی یہ راہب خانے ان کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبرستان بنتے چلے گئے اور آج دنیا میں آ رہا ہے رومن کیتھولکس پریس کے بارے میں جو ان کا کچھا چٹھا آج پوری دنیا میں ٹیلی ویجن کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے ابھی کل ہی کی خبر تھی کہ ایک بہت بڑے اس نے بیشپ نے استیفہ دیا ہے اپنا اور کوپ نے اس کا استیفہ بھی منظور کر لیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ تم فطرت کے خلاف چلنا چاہتے ہو لہٰذا نیکی کے لیے ایک موڈل کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے حوالے سے انسان دیکھے کہ نیکی کا جذبہ کس حد تک رہنا چاہیے بساوقات انسان میں جذبہ ابرتا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں لیکن یہ جذبہ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ پر پشتاوہ تاری ہو جائے یہ میں کیا کر بیٹھا حضور کی زندگی کے حیاتِ متحرہ کے متعدد واقعات ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا حضور نے فرمایا نہیں تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں دنیا سے انہوں نے عرص کی اچھا میں آدھا نہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے پھر عرص کی اچھا تہائی ہاں تہائی قبول ہے یہ تہائی ہی وہ ہے جس کے لیے انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جائداد میں جو بھی ترکہ ہے اس میں وسیعت کر سکتا ہے کسی کے لیے باقی حصہ جو ہے دو تہائی وہ وارثوں کا ہے اس کے لیے جو بھی اور حصہ مقرر کر دی اللہ نے اسی کے مطابق تقسیم ہوگا تو تہائی کو حضور نے قبول کر لیا کس میں استثناءات ہوتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مستثناء شخصیت تھے اسی طرح غضوہ تبوک کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک بہت مستثناء موقع تھا اس پر یقیناً حضرت ابو بکر کا تمام مال جو بھی ان کے پاس تھا وہ سارا حضور نے قبول کر لیا لیکن یہ عام حالات میں نہیں عام حالات میں کہ اعتدال ہو متدل روش ہو چنانچہ صحابہ اکرام میں سے بھی بعض کے اندر عبادت کا جذبہ اتنا عبرہ یہ بخاری شریف کی نوایت ہے اور تیر سلا سرہتن تین اشخاص نے آپس میں یہ بینتیہ کیا کہ چلے درازواج متحرات جو حضور کی بیویاں ہیں امہات المومنین ان سے چل کر معلوم کرتے ہیں حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی اور کتنی رات رات کا کتنا حصہ آپ عبادت کرتے ہیں اب گئے عزواج متحرات میں جو کوئی حقیقت تھی بتا دی حضور کی زندگی تو کھلی کتاب تھی اس میں کوئی شہد چھپی ہوئی نہیں تھی کوئی راست نہیں تھا انہیں وہ کچھ کم معلوم ہوا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ اور صرف یہ کہ فرض کیجئے رات کے دو گھنٹے آپ عبادت کر رہے ہیں باقی آپ آرام بھی کرتے ہیں مہینے میں چار پانچ چھے روزے آپ نے رکھے باقی آپ جو ہیں جن افطار میں کرتے ہیں یہ ہے نفلی روزوں کا معاملہ رمضان کے نہیں رمضان کے تو سارے روزوں ہرے پر رکھ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہ معافی کر دی ہیں لہذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے ہم تو گناہگار رہو گئے ہیں مارے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا بالکل اپنے بستر سے کبر نہیں لگاؤں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ہر روزہ رکھوں گا کبھی ناغہ نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں شادی بیان نہیں کروں گا یہ کھکیڑ بول نہیں لوں گا جس سے خام کا توجہ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہٹ جائے حضور کو خبر ملی حضور نے بولایا طلب فرمایا اظہار ناراض کی فرمایا اور بہت غیر معمولی بات ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالی کا عبادت گزار ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں میں مہینے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں اور میں نے شادیاں کی ہیں میری متعدد ازواج ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي تو جان لو جو میری سنت کو پسند نہیں کرے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یعنی یہ اعتدال ہے جو تمہیں برقرار رکھنا ہے اس اعتدال کے ساتھ چلنا ہے موڈل لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایک نمونہ ہے اس نمونے میں وہ توازم ہے وہ اعتدال ہے کہ اس میں ترکِ دنیا بھی نہیں ہے دنیا پرستی بھی نہیں ہے حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے ماں بین بیٹھے ہوتے تھے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی حضور کی جو نجی اور عائلی زندگی ہے وہ ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہیں جنہیں تقویٰ کا کچھ زیادہ ہی جن پر رنگ چڑھ جاتا ہے بڑی خشونت سے ہر وقت رہتی ہے طبیعت میں سختی آ جاتی ہے گریلی و زندگی میں بھی پیار و محبت کا گزر نہیں رہتا حضور کا معاملہ وہ نہیں تھا آپ ازواج کی دل دہی کرتے تھے دل جوئی کرتے تھے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے بہت شفقت سے پیش آتے تھے تو حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے ماں بین بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کہ جیسے ہی ازان کی آواد آتی تھی ایسے اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازن ہے اب اللہ کی پکار آگئی ہے یہ حیالِ صلاح اب فوراً اٹھ جانا ہے اب کوئی محبت دنیاوی کوئی تعلق کوئی کسی کی دل جوئی یہ اب راستے میں آڑے نہیں آنے چاہیے بلکہ فوراً اٹھ جانا ہے لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ازواجِ متحرات کے بھی حقوق ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دورِ کالے کا حقاً تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے دوست ملاقاتی اس کا بھی تم پر حق ہے تو یہ توازن اور اعتدال جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے پرفیکٹ موڈل کی شکل میں اور وہ موڈل ہے جو انبیاء رسول کے ذریعے سے ہمیں ملا تو ایمان کی بحث انہی کی بحث میں سب سے پہلی بحث ہوئی ایمان کی ایمان باللہ ایمان بالآخر ایمان بالیوم الآخر اس کا تعلق ہے موٹیویشن نیکی کے لیے جذبہ محرقہ کیا ہونا چاہیے اللہ کی معبت اور صرف آخرت کی جذہ کوئی دنیاوی نفع اور دنیاوی کوئی اس کا ریزلٹ اور کوئی بدل اگر پیش نظر ہے ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم تم سے تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بدلہ ہمیں دینا اور نہ تمہاری طرف سے شکریہ ہمیں مطلوب ہے نہیں صرف اللہ کے لیے کوئی شہبی دنیاوی مطلوب کے درجے میں اگر آگئی تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو پھر کاروبار بن گیا نیکی وہی ہے جس کا واحد جذبہ محرقہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کے لیے موڈل اسوئے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آئیے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ اور انہوں نے مال دیا عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ عَتَا خِلاف کے لیے مال کی محبت کے باوجود اس کو ایک سقیل اردو میں ہم عَلَرْرَغْم بھی کہتے ہیں عَلَىٰ رَغْم کسی شیکے ہوتے ہوئے اگرچہ مال محبوب ہے اللہ انسان کی سرشت کے اندر مال کی محبت ڈال دی گئی ہے لیکن یہ کہ یہ مال محبوب ہونے کے باوجود انسان اسے خرچ کر سکے کس کے لیے آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ خرابتداروں کو وَلْيَتَامَا یتیموں کو وَرْمَسَاقِين مُحْتَاجوں کو وَبْلَ السَّبِيل اور مُسَافِروں کو وَسَائِلِين اور مانگنے والوں کو وَفِرْرِقَاب اور گردلوں کی چھوڑانے میں اب پہلا نکتہ لوٹ کرنے کا جو ہے اور جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے ایک یہ موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے اگر موضوع یہ ہو کہ ارکان اسلام کیا ہے تو سب سے پہلے کلمہ شہادت ایمان کا نصف میں نہیں آتا شہادت وَاللَّا إِلَهِ لَلَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهُ اور اس کے فوراً بعد اِقَامِ الصَّلَا وَعِتَاءِ الزَّكَاةِ فوراً بعد یہ کیوں ہے ارکین اسلام گئی ہے ارکان اسلام گئی ہے اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر اس کی جو ہمیں تنظیم کرنی ہے اورگنائز کرنا ہے اس میں اہم ترین چیز کیا ہے نماز اور زکاة لیکن یہاں بحث نیکی کی حقیقت کیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکاة کو بعد میں لے گئے ہیں اور پہلے آ رہی ہے انسانی ہمدردی انسان اپنا مال خرچ کر سکے خرابتداروں رشتہ داروں کو ان میں سے جو غریب ہیں ان کی مدد کریں یتین جو بے سہارہ رہ گئے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے ہیں اب ان کا کوئی سہارہ نہیں ہے فالمساکین یہ جو مسکنہ کہتے ہیں کم ہمتی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نظر آ رہے ہیں اچھے بھلے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن جسے ہم نیرستینیا کہتے ہیں کوئی آسابی کمزوری ایسی ہوتی ہے کم ہمتی تاری ہو جاتی ہے کہ اپنے پاہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے وہ مساکین ہیں مہتاج خود کفیل نہیں ہو پا رہے ہیں اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں مجھے سے وہ ابن سمیل اور مسافر اس لیے کہ مسافرت میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اچھا بھلا ہے اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے ٹریولر سیکس بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا اور راستے میں جو پونجی لے کر آدمی چلا ہے فرض کیجے چوری ہو گئی تو اب تو وہ بالکل بیاروں بددگار ہیں اس کے بس کچھ بھی نہیں کوئی جاننے والا نہیں کوئی قرض نہیں لے گتا کہ پھر وہ جو ہے ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو بدد کی ضرورت ہو وسائلین مانگنے والے اس لیمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب ایک اعتدال والی نوشہ میں سکھائی ہے سوال کی مضمت ہے مت مانگو کسی سے کچھ جو کیوں مانگنا اللہ سے مانگو مانگو اللہ سے انسانوں سے بک مانگو مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے مجھے دیجئے کچھ عزت نفس تو یا رکھی ہے نا نہیں تم اپنی عزت نفس کا دھیلہ نہ کراؤ جو مانگنا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر جوتیں باندھنے کالا فیتہ جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے کس کے دل میں ڈال دے کیا شکل پیدا کر دے تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہِ قدرت میں ہیں کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالی وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے یہ اس پر چھوڑو مانو اللہ سے انسانوں کے سامنے دستِ سوال دراز مت کرو لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو اس نے عزتِ نفس جو ہے اپنی ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دیئے اب تمہاری مروت تمہاری شرافت کا تقاضہ یہ ہے اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے ڈان ڈپٹ نہیں کر دی اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا اس میں بسا عقاد جو ہے پیسہ چھوڑانا مشکل ہو جاتا اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے اب کیا ہے وہ آپ نے ایک روپیہ دے دیا تو فواغ لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا میں نے ہاتم تائی کی قبر پر لاک ماردی روپیہ دے دیا لیکن یہ تو اصل میں انسٹیوشن اور بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں کچھ بھی کریں کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں نہ دیں ٹھیک ہے لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے جڑکنے کا آپ کو حق نہیں ہے بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹ آؤ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا اگر تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا بیڑے بکریاں عام تھی گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب سرمت انسان کے پاس ہی ہوتا تھا صاحب حیثیت تو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے کیا اس کے اوپر بپتہ پڑ گئی ہے کون سے صورت حال سے وہ اچانک دو چار ہو گیا ہے لہذا دے سکتے ہو تو دو لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت قولِ معروف یہ کہو اور نرم انداز میں ان سے معذرت کرو تو فرمایا وَفِرْ رِقَابَ اور آخری شے کیا ہے گردنوں کی چھڑانے میں گردنوں کا چھڑانا پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا غلاموں کا آزاد کر دینا کہیں غلام ہے بچارہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور آزاد کر دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد غلاموں اور کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا جن میں سب سے بڑا نام حضرت بلال کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ابو فقیح کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کئی جو ہیں وہ کنیزیں تھی جن کو کہ خریدا ہے آزاد کیا یہ پھر رقاب رقبہ کہتے ہیں گردن کو گویا کہ اس کی گردن فسی ہوئی تھی شکنجے میں غلامی کے شکنجے میں تھی راپے چھڑا دیا آج کا معاملہ کیا ہے غلامی تو اس شکل میں نہیں ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری شخص کسی قرب قرض کے چکر میں ایسا فس جاتا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے بعد جو نہیں نکل پا رہا جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا اور فس رہا ہے اب ایسے شخص کے لیے ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ پیس میل کوئی گزارے کے لیے معانہ جو ہے اسے کوئی مدد کرتے رہے یہ بھی ایک صورت ہے کیونکہ وہ اس سے فسا ہوا ہے کمائی نہیں کر پا رہا اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے لہذا سسٹیننس کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دو ایک یہ ہے کہ کوئی لمپ سم قسم کی بڑی امداد کی جائے تاکہ ایک دفعہ وہ قرضے سے نجات پا جائے تاکہ اثر نو اپنی معاشر کی زندگی کا آغاز کر سکے وہ اس لائن پر آ جائے زیرو لائن پر کہ کوئی مائنس بات اب نہیں ہے اب کھڑا ہوا ہے آدمی اپنی جگہ پر اب وہ اپنی معاشر زندگی کو اثر نو استوار کر سکتا ہے یہ میں نے ان چھے جو ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی اب جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے مظاہر جو ہے نیکی کے ایک ہے نیکی کی روح وہ تو ایمان باللہ ایمان بالآخرہ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْعَمَنَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخر نیکی کے لیے ایک موتدل موڈل وہ ہے رسالت کے ذریعے سے نیکی کا یہ جذبہ جن اعمال کی شکل میں سامنے آتا ہے ظاہر بات ہے کہ لطافت بے کسافت جلوہ آرہا ہو نہیں سکتی کوئی بھی لطیف شئے ہے اسے دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی کوئی میٹیریل اس کا غلاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تو یہ لطافت جو ہے اندر ایمان کی ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ آمال کی شکل میں ظاہر آئے گی ان آمال میں اولین عمل جو ہے وہ انسانی حمدردی کا عمل ہے نماز بھی بعد میں ہے وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةَ اور اس کی وضعات میں بعد میں کروں گا لیکن یہ کہ اولین شئے جو ہے خدمت خلق اور انسانی حمدردی وہ جو ایک شعر ہے بہت پامال ہے سب لوگ جو ہیں ان کو یاد بھی ہوگا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعالی کے لیے کچھ کم نہ تھے کُر رومیاں یہ انسان کے اندر اگر درد نہیں ہے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَةَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّو جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ کُل کی کُل نیکی سے محروم ہو گیا خیر سے محروم ہو گیا کٹھور دل انسان ہے سخت دل انسان ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آج یہاں کوئی نہیں ہے کہ جن کو بٹھانے کا انتظام کریں ذرا آپ لوگ آگے آجائیے تاکہ جو آرہے ہیں ان کی جگہ ہو عام طور پر یہاں لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں آج معلوم ہوتا کہ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں پتلا رقیق مادہ پتلا رقت قلب دل میں نرمی پیدا ہو جائے دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجے میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں ایک شخص عالم ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدس ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے بات سمجھ لیا آپ نے پوری یہ ہے ترتیب کے اندر مزمر نماز اور زکاة کا ذکر بعد میں یہ پہلے آ رہا ہے اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت جو اس معاملے میں یوں سمجھئے قول فیصل لَمْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم ہر جز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیئے غریب کو جوتے ٹوٹ گئے ہیں دے دیئے کسی کو یہ نہیں یہ نیکی نہیں ہے نیکی کیا ہے مِمَّا تُحِبُّونَ جو تمہیں پسند ہو وہ مال لَمْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ یہ نوٹ کر دیجئے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فیلِ مزارے کے اندر اس سے زیادہ تاقیدی نفی نہیں لَمْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کروگے اللہ کی رضا مندی کے لئے اللہ کی رضا جوئی کے لئے اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے حدیث میں نے آپ کو سنا دی مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَى رفق کہتے ہیں دل کی نرمی اسی سے لفظ رفیق بنا ہے رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہے غم گسار ہے ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں ہمدردی کی وضاحت پشنی نشیت میں کی تھی ہمدردی ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہمعصر ایک زمانے کے لوگ ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کومن ہے مشترک ہے ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح میں پھر دورا رہا ہوں جس میں یہ نہیں ہے جو بخیل ہے جو کٹھور دل ہے جو سخت دل ہے وہ عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے لیکن نیک نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا فتوہ ہے لَنْ قَنَا لُبِرَّ حَتَّا تُنْفِقُوا بِمَّا تُحِقُونَ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے اس میں ترتیب بھی لازمی ہے سب سے پہلا حق دار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابتدار ہیں ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بن اسرائیل کے اور تم حق ادا کرو جو ذَلْقُرْبَا ہیں قرابتدار ہیں رشتدار ہیں یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے عام طور پر قرابتداروں میں قریبی رشتداروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں اب فلان جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں بیوہ ہیں بچے ہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ صاحبِ سروت ہے صاحبِ دولت ہے یہ اوروں کو تو خیرات دے گا اپنے یتیم بھانجا اور بطیروں کو نہیں دے گا کیوں انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے فلان وقت یہ کہہ دیا تھا وہ بھابی نے فلان وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں باٹی جائیں گی لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائیں اس کا تجزیہ کیجئے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو رازی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی اللہ کی ترتیب میں تو وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى ذَوِ الْقُرْبَى سَبْسِ پہلے اس کے بعد یتامہ ہے مساکین ہے وَبْنَسَبِيل ہے وَسَائِلِين ہے وہ پھر رقاب ہے لیکن اولین جو ہیں بدل قربہ ہیں حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من احبا للہ وابغضا للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استقبل الیمان جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی کہ اللہ کو پسند ہے کہ اسے محبت کی جائے اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اسے بغض رکھا جائے اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے یعنی انسان کے تمام عمال کا اصل موٹیف جو ہے وہ ذاتِ باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے اگر یہ ہو جائے من احبا للہ ہے وابغضا للہ ہے وآتا للہ ہے ومنعا للہ ہے فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْاِمَانِ تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی یہ کمال ایمان کا مقام ہے تو لہٰذا نیکی کے معاملے میں یہاں ہمارے سامنے جو بات واضح طور پر آئی کہ آج کا جو ہمارا سمق ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی اصل میں وہ اس کے باطن کے حوالے سے نیکی ہے ظاہر کے حوالے سے نہیں اگرچہ ظاہر کی اپنی نگاہ اہمیت ہے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں سلو کمار ہے تم انہیں سلوی جیسے فرمایا کہ جب شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تم نے پڑھی یہ نیکی تھی اب جنوب کی طرف حکم ہو گیا اپنا رخ پھیر دو اب یہ نیکی ہے اس وقت وہ اللہ کا مشرق و المغرب مشرق و المغرب سب اللہ ہی کے لئے لیکن یہ ہے کہ اس نیکی کے لئے اصل روح جو ہے سب سے پہلے ایمان باللہ اللہ کی محبت سے سلشار ہو کر وہ کام کیا جا رہا ہوں اس میں تو اس حد تک اللہ کے رسول کی تربیت کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص کی باقائدہ دو بدو جس کو کہتے ہیں ایک جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اور آخر ایک کار حضرت علی اس کے اوپر قابویافتہ ہو گئے زمین پر گرا لیا سینے پر بیٹھ گئے اس کافر کے اور اب اپنا خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑھے ہوئے بھی تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موں پر بے بس تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا تھوک تو سکتا تھا حضرت علی اس کو چھوڑ کر ارہدہ ہو گئے وہ حیران ہوا میں ان کے رحم و کرم پر تھا میری تو بس ہو چکی تھی میں کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل تھا پھر میں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں to add insult to injury میں نے ان کی توہین مزید کی کہ ان کے موں پر تھوک دیا تو اب تو ہر زیادہ غصے کے ساتھ چاہیے تھا کہ یہ خنجر جو ہیں بھونکتے ہیں میرے سینے میں چھوڑ کر علیہ دا ہو گئے پوچھا اس نے کہ یہ کیا مادرہ ہے فرمایا دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی مخاسمت نہیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں میں تمہیں اپنی کسی ذاتی سبب پر ما قتل نہیں کر رہا تھا صرف اللہ کے لئے لیکن جب تم نے میرے موں پر تھوک دیا تو میری عزت نفس جو ہے اس میں ایک ریاکشن پیدا ہوا اس عزت نفس کے اندر انتقام کا جذبہ ابرا اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لئے نہ ہوتا اس میں میرے ذاتی انتقام نفس کا انصر بھی شامل ہو جاتا اور یہ مجھے گوارہ نہیں اور وہ شخص اسی واقع پر ایمان لے آیا تو یہ ہے در حقیقت موٹیویشن نیکی کی ایک جامع حقیقت کے زمن میں اولین اہمیت ایمان کی کہ صحیح نیت پیدا ہوتی ہے صحیح مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کوئی کام کرنا اور وہ ہو بھی کام درست ہو نیک ہو اچھا ہو بلا ہو ظاہر کے اعتبار سے بھی تو وہ نیکی ہے یا کم تر درجے میں اخربی جزا مقصود ہو آخرت کی جزا دنیا کا کوئی جزا دنیا کی کوئی بدلہ جو ہے وہ نہیں پھر یہ کہ جو مظاہریں نیکی ہیں ان میں پہلا مظہر جو ہے وہ خدمت خلق وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ انسان اپنا مال جو اسے طبعاً بہت محبوب ہے وہ دے سکے ضرورت بندوں کو جن میں اولین قرابتدار رشتہ دار پھر یتامہ پھر مساکین پھر مسافر پھر مانگنے والے اور پھر گردنوں کے چھڑانے میں اس کے بعد فرمایا اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکاة اب دیکھئے یہاں ارکان اسلام میں سے اہم ترین ارکان جو ہیں اب ذکر آ رہا ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ترتیب عنوان کے اعتبار سے موضوع کیا ہے ارکان اسلام کی بحث ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد اقامت السلاة و اعطاو الزکاة لیکن یہاں بحث ہو رہے ہیں نیکی کی نیکی کی حقیقت کیا ہے اس میں وہ ہمدردی کا مادہ وہ پہلے ہیں اور نماز اور زکاة بات میں اور ان دونوں چیزوں پر غور کیجئے تو ایک عجیب جو ہے اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے جو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نیکی کی بحث میں ایک ایمان اور ایک خرچ کر سکنا ضرورت بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا میں اپنے مال کو خرچ کر سکنا اب ان دونوں کے لیے گویا کہ دو ستون گاڑ دیے گئے ہیں ہمارے دین کے نظام میں ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے دن میں پانچ مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو صبح کی نیند بڑی سوہانی ہوتی ہے اسے توڑ کر اٹھو اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر ہو کھڑے ہو جاؤ وضوع کرو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو اللہ سے اپنے عہد جو ہے تازہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو تازہ کرو بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیئے دھنڈلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبین تازہ کریں لوہ کہتے ہیں تختی کو جیسے تختی ہوتی تھے ہم لکھتے تھے پھر تازہ کرتے تھے اسے اس کے اوپر پھر دوبارہ گاچنی سے اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے تو یہ لوہ جب جبی جو ہے یہ ہماری اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے انہا نفس اللہ مارا تم بسرو اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں جو نقوش ہیں انہیں کمزور کر دیا دللا دیا ہے تو نماز ایک ستون ہے اور یہ جان لیجے کہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ یوں سمجھئے یہ رکن رکیم ہے یہ عمود ہے یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد ہے مسلمان اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد گھومتی ہے اس کا سارا نظام العقات جو ہے نماز کے حوالے سے تیہ ہوگا فلان کام کرنا اچھا پھر اثر کی نماز کے بعد وہ کوئی ایسی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا تین اسی کے گرد گھومے گا یہ گویا کہ کھونٹا ہے جس کے گرد اس کے معمولات زندگی اس کی چکی وہ چل رہی ہے اسی طریقے سے معاشرہ اب پانچ مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہے ہیں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک دفعہ ہفتے میں بڑی آبادی کے لوگ مسجد جامعہ میں جمع ہو گئے ہیں یہ اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم ہے سال میں دو مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ چلے گئے ہیں عیدین کے لیے اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشان کشان کہاں کہاں سے گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں کہاں سے تلے آ رہے ہیں ہر مسلک ہر فقہ کے ماننے والے یہ ایک تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کے گرد ہو رہی ہے اور یہ نماز جو ہے در حقیقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں وہ بڑا پیارا شعر اقبال کا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق آفاق میں گم ہو جانا میرا یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کرنا وہاں جانا وہاں سے وہاں جانا ایک چکر ہے ایک روٹین ہے انسان گم ہو گیا کہاں خدا کا خیال کہاں آخرت کا خیال آئے گئی نہیں گم ہو گئے اور ایک وہ ہے جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں دنیا میں رہو اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے تمہارے قابو میں آ جائے تمہارے تابع ہو جائیں تمہارے سارے معمولات تمہارے اپنے فیصلے کے ہیں تمہاری خود ہی کے تابع ہو جائیں یہ ایک ایفیت ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے اسی لئے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو حاضری ہوئی تھی اور اسی میں انہیں رسالت عطا ہوئی تو اس کی پہلی وحی سورہ تاہا کے شروع کی آیات میں ہے وَاقِمِ السَّلَاةَ لِلِذِكْرِ دیکھو میری نماز نماز میرے ذکر کے لئے میری یاد کے لئے نماز کو قائم رکھو اب صلاة و عماد الدین حضور فرما رہے ہیں یہ دین کا ستون ہے اس دین کی عمارت اس پر کھڑی ہوئی جیسا کہ میں نے ارز کیا ہمارے شخصی بھی معاملات اور معاملات اس کے گرد گھومیں اور ہماری اجتماعیت جو ہے ہمارا معاشرہ اور ہماری ملی تنظیم جو ہے اس کی بنیاد بھی یہی زکاة کیا ہے مظاہرے نیکی میں سب سے پہلا مظہر آیا تھا مال خرچ کرسکنا خیرات صدقات لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اپنے مال سے ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرنا اس مال خرچ کرنے کے لئے ایک اور ستون کھڑا کر دیا گیا اور وہ زکاة ہے کم سے کم اتنا تو دینا ہی ہوگا کوئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بوتل کا کوئی اور کا اگر بند ہی رہے تو تو بند رہے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا ایک دفعہ کھول جائے تو امید ہے پہ کچھ اور بھی نکل آئے گا تو زکاة بخیل سے بخیل انسان بھی اگر مسلمان ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ ہے پاس ہے زکاة تو دے گا چاہے اس کے علاوہ شیریٹی نہ ہو چاہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی خیرات نہ ہو لیکن یہ زکاة تو دے گا لیکن یہ زکاة زکاة کے معنی یہ ہے پاک کرنے والی شئے تذکیہ تذکیہ ہے یہ در حقیقت نفس کو پاک کرنے والی شئے تہارت تہارت نفس قلب کے اندر سے مال کی محبت کو ختم کرنے والی شئے تو یہ دو ستون ہیں ہمارے دین کی حضور کی ایک حدیث میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے تو حضور نے بہت طویل روایت ہے وہ میں اس وزاری روایت بیان نہیں کر سکتا حضور نے پوچھا حضرتیں اس لیے کہ خاص حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حضور کی طبیعت میں بڑی بشاشت تھی حضرتیں معاذ ابن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ ایک سوال تو انہوں نے حضور سے کیا تھا حضور نے اس کا جواب دے دیا پھر حضور نے مزید دریائے سقاوت جوش میں آیا حضور نے فرمایا وَإِن شَيْتَ حَدَّستُكَ يَا مُعَاس بِرَاسِ حَذَ الْأَمْر اے معاذ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے اور ہمارے اس دین کا تنہ کیا ہے قوام یہ درخت جو ہے نا آپ کو معلوم ہے درخت کی مثال سامنے رکھئے کہ درخت کا یہ ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنہ ہے جس کے اوپر پھر آگے شاخیں ہوں گی اس میں پتے آئیں گے اسی میں پھل یا پھول لگیں گے وہ قوام ہے کھڑا رکھنے والی شہ یہ جو تنہ ہے یہ کھڑا رکھا ہوا اس کو درخت کوس نے اور پھر یہ کہ اس کی چوٹی کیا ہے میں تمہیں بتاؤں تو انہوں نے کہا بِعَبِ وَأُمِّي انتہِ یا رسول اللہ قُل لی میرے مہباپ آپ پر قربان ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے مجھے فرمایا اِنَّ رَأَسَ حَذَ الْأَمْر دیکھو ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے شہادتِ اللہ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مَحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ یہ ہے جڑ اور ہمارے اس دین کے معاملے کا جو تنہ ہے قوام ہے وہ کیا ہے اقام السلاة وعی تاؤ زکاة نماز کا قائم رکھنا اور زکاة کی ادائی نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ قائم زکاة سے تعلق اپنے ابنائے نو کے ساتھ غربہ مساکین جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں آپ کے اپنے بھائی بند آپ کے عزہ آپ کے اقربہ زکاة سے آپ کا ایک رابطہ ان سے تعلق قائم ہوا نماز سے السلاة و عماد الدین اور السلاة و میراج المومنین اسے میراج المومنین بھی کہا گیا نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ زکاة سے تعلق خلقِ خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اور یہاں زکاة کا جو لفظ آ گیا تو نوٹ کیجئے پہلے جو فرمایا وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَمْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرْرِقَابِ اور یہاں فرمایا وَعَاتَ الزکاة اس کا مطلب یہ دو علیہ دا چیزیں ہیں پہلے جو فرمایا ہے وہ نفل ہے وہ ادا کرنا ہے زکاة کے علاوہ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مسلمانوں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے زکاة نکال دی تو بس اللہ کا حق مورا نکل گیا نہیں نہیں تمہارے اموال میں اللہ کا حق ہے زکاة کے علاوہ بھی اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَامِ وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَتَ الزکاةَ اس نے جو ہے عمال دیا اس کی محبت کے علا رغم قرابتداروں کو یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو مانگنے والوں کو اور گردنوں کی چھڑانے میں اور قائم کی نماز اور ادا کی زکاة تو زکاة ایک فرض شہ ہے اور وہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ نفل ہے وہ اضافی ہے وہ زکاة کے علاوہ ہے وہ زکاة کا حصہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت اس جذبے کو سسٹین کرنے کے لیے زکاة کی حیثیت ایک ستون کی ہے جیسے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کی حیثیت ایک ستون کی ہے صلاة و عماد الدین اسی طریقے سے انفاق اللہ کی رام میں مال خرچ کر سکنے کی صلاحیت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے زکاة کی عبادت فرض کی گئی اب اس کے بعد آئیے وَالْمُوفُونَ بِأَحْدِهِمْ مِزَا عَحَدُ اور وہ لوگ کے جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ عہد کر لیں عفاء عہد اس کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس ابن مالک نزی اللہ تعالی عنہ تقریباً نو برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی ایسے سے رہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ جس میں عفاء عہد نہیں کیوں؟ دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک عہد کو پورا کرنے کا نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے یہ عہد ہے بہت بڑا عہد ہے بہت بڑا عہد ہے اس عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے اللہ کی بندگی اللہ کے احکام کی اطاعت اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا اللہ کے فرائض کی ادائیگی اللہ کے لئے تنمندن لگا دینا اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا جو دو پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے وہ دو کروڑ میں کیسے یمین ثابت ہوگا لہذا لا دینا لمن لا اہدلا لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دینا لمن لا اہدلا جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی امان نہیں اور جس کے اندر عفاہ عہد کا مادنہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھئے در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے بین الانسانی معاملات یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے اس لیے کہ اب تک جو معاملے آئے ایک خدمت خلق اور انسانی ہمزردی کا جذبہ پھر نماز کا قیام زکاة کی ادائی گی اب جو یہاں آ رہا ہے یہ معاملات ہیں بین الانسانی معاملات معاملہ کہتے ہیں جو دو افراد کے مابین کوئی بات ہو رہی ہو عمل سے معاملہ جہد سے مجاہدہ قتل سے مقاتلہ تو جب دو فریقوں کے درمیان جہد ہوگی جہد کا جہد سے تکراؤ ہوگا وہ مجاہدہ بن جاتا ہے جب دو فرود کے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہے یہ مقاتلہ ہے معاملہ جب دو انسان یا دو فریق یا دو گروہ یا دو کمپنیاں یہ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیگل پرسنز شمار ہوتے ہیں ان کے مابین کوئی معاملہ ہو رہا ہے کوئی معاملہ کہہ کر رہے ہیں ان معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرنے والی ایک شئے ہے اگر وہ ہو جائے سارے معاملہ درست ہو جائیں اب آپ کو معلوم ہے افائے اہد کا جذبہ پیدا ہو جائے دیکھئے معاملات کی میں آپ سے وضاحت کروں ایک شخص ایمپلائر ہے ایک ایمپلائی ہے ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے یہ ریومنریشنز بلیں گی یہ مراعات یہ مفادات یہ تنخواہ یہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں اب اگر ایک شخص پوری تندہی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا تو وہ حرام خوری کر رہا ہے افائے اہد نہیں کر رہا افائے اہد کا تقاضی یہ ہوگا کہ کوئی سپروائز کرنے والا ہے یا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے وہ اپنے معاہدے کے اندر بدھے ہونے کی بنیاد پر کام کرے اور حد تل امکان اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ بہترین صلاحیتیں ہیں اسی طرح چھوٹا سا معاملہ ہے آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے شام کو سو روپے آپ نے دینے ہیں یہ ایک معاہدہ ہے تیہ ہو گیا ہے اب یہ مزدور اگر کام چور ہے کہ اگر تو کوئی دیکھنے والا ہے تو کام کر رہا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو بیٹھ گیا تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنے پوری توا نائی پوری توجہ کے ساتھ اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے اہد کا پابند ہوں میں نے معاہدہ کی یہ میں نے سب سے چھوٹی مثالیں دے دی اس سے اوپر آئیے شادی کیا ہے سوشل میریج یہ سوشل کانٹریکٹ ہے میریج کیا ہے ایک مرد ایک عورت اس کے درمیان معاہدہ ہے ساری عمر کا نباہ کرنا ہے بیوی کے یہ فرائز ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں شوہر کی یہ ذمہ داری ہیں اس کے نان نفتے کا وہ ذمہ دار ہے اس کے لیے سکنا فرام کرنا اس کے ذمہ ہے اس کے لیے رہائش کا بندوبش کرنا اس کے ذمہ ہے نان نفتہ اس کے ذمہ ہے بیوی کے یہ فرائز ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں اب یہ درحقیقہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اگر کوئی بھی اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے اہد کی خلاف ورزی کی اسی طرح دیکھئے بہت سے معاہدے ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے تہشدہ نہیں ہوتے اولاد اور والدین میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے امپلائیڈ ہے وہ وہ کیا معاہدہ ہے والدین اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں ان کی تعلیم ہے ان کی تربیت ہے ان کو کھلانا ہے ان کو پلانا ہے ان کے لیے کپڑے کا بندوبست ہے وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہیں لگا رہے ہیں ان کو پالنے پوسٹ جمعے اور اس کے اندر امپلائیڈ کانٹریکٹ ہے کہ جب یہ بوڑے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تب ان کو لوک آفٹر کریں گے ان کی خدمت کریں گے ان کی سیوہ کریں گے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے یہ کانٹریکٹ ہے چاہیے لکھا ہوا نہ ہو امپلائیڈ کانٹریکٹ ہے بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے اگر ایک وصف پیدا ہو جائے ایک وصف ای فائحہ حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عیدت المومنے کا آخذ القفے بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہیں جیسے اس کا ہاتھ جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا وہ کہاں جائے گا جیسے وہ تو بند گیا اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت جس کی بنا پر الصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے آپ کاروباری آدمی تھے تجارت کرتے تھے کی کسی سودے کی اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر میں ابھی آتا ہوں وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مسلوک ہو گیا بھول گیا حدیث میں سلاسہ کا لفظ آیا تین کے بعد یاد آیا اسے اور عام شارہین کا یہ کہنا ہے تین دن کے بعد وہ بھولا رہا اچانک یاد آیا میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے میں ابھی آتا ہوں وہ اسے طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرما تھے تین دن اس نے مادلت پیش کی کہا میں بھول گیا تو حضور نے فرمایا میں تو اپنے اہد کا بندہ ہوا تھا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا میں کر رہا ہوں تو یہ ہے اصل میں اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بن اسرائیل میں آیا ہے ان الہدہ کانا مسئولہ یہ اہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا مسئولیت ہے جواب نہیں ہوگی پوچھ گچھ ہوگی یہ ہے معاملہ معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفائے اہد کے حوالے سے تمام معاملات بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے دسکریم لائننگ کرتے گا اب آئیے آخری بات آ رہی ہے وَالصابرین فِي الْبَعْصَائِ وَالضَّرَّائِ یہاں سابرون نہیں کہا موفون نہیں اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر در حقیقت کچھ حرفات محذوف ہیں وَاخُصُّ بِذِكْرِ السَّابِرِينَ اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا اس سبر کرنے والوں کا یہ جو نیکی کی بحث ہے اس میں نوٹ کر لیجئے ایک ہے نیکی بُدْمَت کے بھکشیوں کی نیکی عیسائی براہبوں کی نیکی ہندووں کے سنیاسی اور تپسیاؤں کی نیکی وہ نیکی کیا ہے کاروبار دنیاوی کو چھوڑو معاشرے کے جو مین کرنٹ ہے اس سے نکل کر کہیں پہاڑوں میں گفاؤں میں کہیں مناسٹریز میں کہیں جاؤ بیٹھ جاؤ اسلام کی نیکی یہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں تو گویا کہ نیکی معاشرے سے خارج ہو گئی بدی کو اور کھل کھیلنے کا موقع مل گیا کوئی مقابلے میں رائے نہیں یہ گویا کہ بدی کے لیے میدان کو خالی چھوڑ دینا ہے اسلام جس نیکی کی تبلیغ کرتا ہے وہ در حقیقت بدی کے خلاف سفارہ ہونے والی نیکی ہے بدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرے اس سے پنجاز بائی کرے بدی کو روکے بدی کو ختم کرے بدی کا استحال کرے اور اس بدی کے استحال کرنے میں جو تکلیف آئے وہ جیلے جو سورہ لقمان کی آیت میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی یا بنیہ قیم صلاح وابر بالمعروف ونہان المنکر واسبر علا ما صابک اے میرے بچے نماز قائم کر نیکی کا حکم دے بدی سے روک اور پھر جو تجھ پر بیٹے اس کو جیل اور برداشت کر پھر ثابت قدمی کا ثبوت دے قلم کوئی پیچھے نہ ہٹ جائے تو اسلام کی نیکی جو ہے وہ اس طرح کی نیکی نہیں پیسیو نیکی نہیں ہے ایکٹیو نیکی ہے وہ آگے بڑھنے والی نیکی ہے وہ ماحول کو بدی سے خالی کرنا چاہتی ہے وہ یہاں نیکی کا غلبہ چاہتی ہے بدی کا استحال کرنا چاہتی ہے اور اس جن دو جہد میں اس کے اوپر جو تکلیف آئے جو مسئیبت آئے وَصَابِرِينَ وَاَخُصُ بِذِكْرِصَابِرِينَ اصل جو میدان ہے نیکی کا جس کے اندر فیصلہ ہوگا نیکی ہے یا نہیں ہے یہ دکھاوے کی نیکی ہے یا حقیقت کی نیکی ہے وہ تو حقیقت اس کا ٹیسٹ جو ہے لٹمس ٹیسٹ وہ تو آئے گا اگر احقاقِ حق کے لیے تکلیفِ جھیلنے کو تیار ہو اگر ابتالِ باطل کی جد و جہد میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو اگر اس کے لیے تن مندھن قربان کر دینے کے لیے تیار ہو تب تو نیکی ہے ورنہ یہ نیکی کا ڈھونگ ہے یہ نیکی کا صرف ایک ظاہری سا ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا بعض آج کل ہوتے ہیں ایسے ہیٹرز کہ نیچے جو ہے نظر آتا ہے انگارے دیکھتے ہوئے حالانکہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں ان میں آگ ہے ہی نہیں انگارے ہی نہیں نظر آ رہا ہی نہیں وہ ہیٹ جو آ رہی ہے وہ تو اوپر ستار جو لگا ہوا ہے وہاں سے آ رہی ہے ہیٹر وہاں سے ہیٹ دے رہا ہے لیکن دکھا دیا ہے کہ جیسے انگارے ہیں تو دکھاوا ہے یہ اس میں حقیقت نہیں ہے اس کا اصل ٹیسٹ کیا ہے وَصَابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَضْوَرَّائِ وَعِينَ الْبَعْسِ اور وہ جو خاص طور پر سبر کرنے والے ہیں بَعْسَاء جب جمع میں آتا ہے تو یہ فقر و فاقع بھوک کی سختی جیسے کہ سورہ بقرہی میں چند رکوع پہلے ہی وہ آیت آ چکی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَبَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ اور ہم اے ایمان اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں لازمان آزمائیں گے خوف سے بھی اور بھوک سے اور مال اور جانی نقصان سے اور اے نبی بشارت دے دیجئے سبر کرنے والے تو یہ تو بھے بھوک فقر و فاقع آپ کو معلوم ہے میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا جیشِ اسرہ جیشِ اسرہ کے اندر تب غزوِ تبوک کے دوران کس قدر شدید بھوک کی قیفیت تھی مسلمانوں پر ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ تین تین مسلمانوں کے لیے چوبیس گھنٹے کا راشن ایک خجور ایک خجور ایک صحابی نے ایک مسلمان نے موں میں کر کے تھوڑی دیر چوسنی پھر دوسرے کو دے دی پھر دوسرے نے چوسنی کچھ گلوکوز پہلے کو مل گیا کچھ دوسرے کو مل گیا پھر تیسرے کو مل گیا یہ بھی آیا اب جیلنا اسے برداشت کرنا اسی طریقے سے غزوِ خندق کے مواقع پر جو آیا اس لیے کہ شدید ترین سردی کا موسم تھا اور یہاں کچھ نہیں تھا چاروں طرف سے گھراؤ ہے کوئی باہر سے رسد آئی نہیں سکتی قہد کی کیفیت ہے اور یہاں پر جو ہیں فاقے آ رہے اور اس فاقے کی حالت میں حکم ہوا ہے کہ خندق کھو دو اور مدینہ کی زمین جو ہے پتھلی زمین ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ریٹ بھی ہے لیکن خندق کھو دنے کے لیے تو ریٹ سے نیچے جانا پڑے گا پتھروں کے اوپر چنانتے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑی چٹان آ گئی تو جس چٹان کو بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی اپنے اس تیشوں کے پھاڑوں کے ذریعے سے توڑنے کی نہیں توڑ سکے پھر حضور نے ضرب لگائی ہے تو وہ ٹوٹی تو وہ چٹانے جو ہیں ان کو توڑ رہے ہیں اور ہے فاقے سے تو لوگوں نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندے ہوئے اپنی چادروں کے ساتھ کس لیے ہیں تاکہ ایک تو وہ کہ ہنگر پینز نہ ہو وہ جو پیٹ کے اندر مروڑا اٹھتا ہے درد کی وجہ سے اگر میدہ خالی ہے تو وہ تو احتجاج کرے گا لیکن اس بوجھ تلے اس کو لے آئے پتھر تلے تو وہ جو ہے اس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی کمر دہری نہ ہو جائے اور جب حضور سے شکوا کیا کہ حضور دیکھئے اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے وہ عاملہ دیکھئے کرتے اٹھا کے لوگوں نے دکھایا ہم نے پتھر باندے ہوئے آپ نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر باندے ہوئے یہ کیفیتیں ہیں کہ جن میں سے گدرے ہیں محمد الرسول اللہ زرر کہتے ہیں تکلیف کوئی آپ کو جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہے کوئی زخم کے اندر ٹیسیں اٹھ رہی ہیں یا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جیسے مکہ میں صحابہ اکرام کو ٹورچر کیا جا رہا تھا شرید ترکی دیزائن دی جا رہی ہے حضرت بلال کا معاملہ حضرت خباب الان اردھ کا معاملہ دہرتے ہوئے انگاروں کے اوپر ننگی پیٹ لٹا دیا گیا لیٹ جاؤ لیٹ گئے اب آپ دیکھیں کھال ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی کھال سنتھی انہیں جلن کا احساس نہیں ہو رہا تھا لیکن جھیلہ ہے اس سے برداشت کیا کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے جو بھی یہ کریں ٹھیک کرنے دو تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے دو اسی وجہ سے لیٹ گئے اور جو ہے وہ کھال جلی ہے پھر پیٹ کی جو چربی ہے وہ پگلی ہے اس سے پھر وہ انگاریں ٹھنڈے ہوئے ہیں یہ کیفیت ہے جھیلنا ہوتا ہے تو یہ جھیلنا جو ہے برداشت کرنا تحمل وَصَابِرِينَ فِي الْبَأَسَائِ وَغَرَّائِ وَعِهِنَ الْبَاسِ اور خاص طور پر باس کے وقت باس جب واحد میں آتا ہے اس کے معنی جنگ ہے یہ آخری امتحان ہوتا ہے میدان جنگ میں آ جانا جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ ظاہر بات ہے جو جنگ میں گیا وہ گویا کہ اپنی جان کا رسک لے کر جا رہا ہے یہ تو اگر کوئی خاص اللہ کا فضل ہے کہ لوٹ آیا تو یہ تو فضل ہے یہ تو ایک طرح سے نئی زندگی ہے وَنَدْرَحَقِقِقَةً جنگ میں جانے والا اپنی جان کا رسک لے کر اور وہاں پھر صبر کرنا ڈٹے رہنا وہاں پیٹنا دکھانا وَمَنْ يُوَلِّهِمُ الدُوْرَا دُوْرَا هُوْ يَوْمَئِ ذِن تو اگر کسی شخص نے اپنی پیٹ دکھا دی دشمن کو جنگ کے موقع پر تو پھر اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وَمَاوَاهُ جَهْنَّم وَبِسَ الْمَصِید اور اس کا برا ٹھکانہ ہے جہنم جہنم ٹھکانہ ہے جو بہت بری جگہ ہے تو جنگ کے موقع پر اب یہاں سوچئے کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ سورة العصر کی تیسری چیز جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے سورة العصر میں ایمان کے بعد آئی ایمان یہاں آگیا پانچ ایمانیات کا ذکر آگیا سورة العصر میں عمل سالح کا معاملہ آیا یہاں پر اس کے مختلف شعبے خدمت خلق انسانی حمدردی عبادات نماز اور زکاة عفاہ احد تمام جو بین الانسانی معاملات نے تعلقات ہیں ان کی سٹریم لائننگ اسی طریقے سے صبر تو صبر کی تین چیزیں یہاں آگئیں وَسَابَرِينَ فِي الْبَاصَائِ وَضْضَرَّائِ وَحِينَ الْبَاصِ لیکن یہاں پر وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ کے زمن میں اسطلاح لفظاً کوئی شئے یہاں مذکور نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ وہ امپلائیڈ ہے کیوں اس سوال کا جواب کیا ہے دیکھئے جو پورا خاکہ ہمارے سامنے آرہا ہے یہ ایک پوری شخصیت ہے پورا ہیولہ ہے پورا ایک کریکٹر ہے انسانی جو ہمارے سامنے آرہا ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنَا مَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَعَاتَ الْمَالِ عَلَىٰ عُبَّهِ ذَبِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَّائِلِينَ وَفِرْرِّقَابِ وَاَقَامَ السَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَدِهِمِ ذَا عَحَدُ ایسے لوگوں کی جنگ کس مقصد کے لیے ہو سکتی ہے کیا ایسے لوگ صرف دنیوی مفادات کے لیے جنگ کریں گے ایک پورا کردار ہے اس میں کوئی چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی اس کے اندر ظلم تعدی لا يريدون غلوب فِلَرْدِ وَلَا فَسَادَ ایسے لوگ زمین کے اندر اپنا اقتدار اپنی حکومت اور اس کے لیے فساد اور اس کے لیے جنگ اور اس کے لیے خوریزی اس پورے نقشے میں فٹ نہیں بیٹھتے لہٰذا ان کی یہ جنگ اور ان پر جو آزمائشیں آئیں گی بھوک کی اور تکلیف کی کس لیے یہ احقاق حق کے لیے تواصی بالحق کے لیے حق کا بول بالا کرنے کے لیے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اس لیے کہ سب سے بڑا حق کیا ہے یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اسی کا حکم چلنا چاہیے یہ ہے سب سے بڑا حق میں نے ارز کیا تھا سب سے چھوٹا حق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں اور آپ ان سے کہیں کہ بیٹے یہ جگہ نہیں ہے کھیلنے کی میدان میں جا کر کھیلو تمہاری گین سے یا تمہاری گلی سے کسی گاڑی کا ششہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر بھی ریزنٹمنٹ ثابت آئے گی بچے جو ہیں شاید آپ کو اپنی عزت سلامت لے کر وہاں سے جانا جو ہے وہ نصیب نہ ہو اسی طریقے سب سے بڑا خیر کیا ہے یہ زمین اللہ کی ہے ان الارض علی اللہ زمین اللہ کی ہے یہاں اس کا حکم چلنا چاہیے جیسے کہ عیسائیوں کی جو جو لارڈز پریئر ہے اس میں الفاظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heavens اے رب تیری حکومت تیری بادشاہت زمین میں قائم ہو جائے اور اے رب تیری برضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سورج تیرے حکم کا تابع ہے اور چاند تیرے حکم کا تابع ہے اے پروردگار اسی طریقے سے زمین پر بھی تیرا ہی حکم چلے یہ ہے سب سے بڑا حق اس حق کے لئے میدان میں آنا اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو ایک نقشہ موجود بالفعل تھا محمد الرسول اللہ واللذین معاہو ان وادیوں میں سے گدر چکے تھے ایمان کے مرائل انہوں نے تیہ کیے انسانی ہمدردی کے کتنے بڑے بڑے مظاہر سامنے آئے حضرت ابو بکر کا ذکر ہو چکا ہے ایک جنگ کے موقع پر اور غالبا یہ غزوہ اہد کی بات ہے کیونکہ بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے تھے بہت سے زخمی بھی تھے بعد میں کوئی پانی پلانے والا آیا معلوم ہوتا ہے کہ جب جسم میں سے خون زیادہ نکل جائے زخموں سے تو پیاس شرید ہو جاتی پانی کی کبھی جسم میں ہوتی ہے تو ایک کے پاس وہ ایک پیالہ لائے گیا موز سے لگایا گیا کہ برابر میں ذرا آواز آئی تو اس نے کہا اچھا اچھا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ پھر میں پھیلوں گا وہاں لے کر گئے تو اس کے قریب سے کہیں اور سے آواز آگئی انہوں نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ پھر میں پھیلوں گا وہاں جب پہنچا ہے پانی لے کر جو شخص بھی لے کر لگ گیا تھا ان کا دم نکل گیا واپس آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی ہے واپس آئے تو پہلے کا بھی انتقال ہو چکا یہ انسانی حمدردی موت کے وقت بھی یہ کیفیت یہ عیسار اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا یہ سارے مراحل تیہ کر چکے تھے صاحب اکرام اور لوگوں کے سامنے لقصیں موجود تھے اور ان کا افائعہد یہ سب ان کے سامنے موجود تھا اب یہ لوگ تھے جو جنگیں بھی کر رہے تھے قتال کر رہے تھے جانے دے رہے تھے اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں تو یہاں پر گویا کہ یہ خود بخود اس ماحول کے حوالے سے بھی یہاں جو درمیان میں ایک خلا ہے وہ پر ہوتا ہے اور دوسرے اس دلیل سے کہ یہ جنگ ظاہر بات ہے دنیا میں کبھی بھی کسی نے اس کو اچھی بات تو نہیں کہا لیکن یہ کہ یہ جب خیر کے لیے ہو بھلائی کے لیے ہو تواصیم الحق کے لیے ہو احقاق حق کے لیے ہو ابتال باطری کے لیے ہو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ہو تو یہ کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِيدَ الْبَاسِ اُولَائِكَ الْلَّذِينَ صَدَقُونَ اُولَائِكَهُمْ بستہ آلیف بستہ بے کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن اصل ایک ہی کس کی ہے ایک مذہبی طبقے کی نیکی بھی ہے ریچولز ہیں رسومات ہیں زواہر ہیں مظاہر ہیں اندر سے کھوک لیں جس کی کیا حضرت مسیح نے بہترین تشبیح دی تھی یہود کے علماء کے لیے کہ تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اوپر سفیدی کی ہوئی ہے بہت اچھے چادر بھی پڑی ہوئی ہے لیکن اندر ان کے گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تمہارے باطن میں تعفن ہے مال کی محبت دنیا کی محبت جاہ کی محبت دنیاوی اقتدار کی محبت اس نے تمہیں اندھا کر دیا اتنا اندھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین موجزے جو عطا کی اللہ نے حضرت مسیح کو ان کو بھی نہ دیکھ پائے اللہ کے ایک عظیم رسول کو نہ پہچان پائے اللہ کے ایک عظیم رسول کو کہا کہہ دیا گیا مرتد ہے جادوگر ہے کافر ہے باجب القتل ہے سولی پر چرا دیا جائے یہ مذہبی طبقہ تھا جس نے یہ کام کیا اور ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ لبرل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ کہتے ہیں بھائی سچ بولنا چاہیے کام اپنا کرنا چاہیے وعدہ پورا باقی یہ نماز روزہ جو ہے یہ جو ہے یہ یہ تو انفرادی معاملہ ہے یہ انسان کا اور اللہ کا اپنا درمیانی معاملہ ہے ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے اس آیت میں جمع کر دیا گیا اور ہر شئے اپنی جگہ پر فٹ نماز اور روزہ کو درمیان میں تو لائیں نمبر ایک پر نہیں لائیں نمبر ایک پر اور اس سے بھی پہلے اصل ایمان موٹیویشن کیا ہے تمہارا اب دیکھئے ہماری مجبوری کیا ہے ہم انسانوں کی مجبوریاں ہیں دو ایک تو یہ کہ ہم عامال کے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں ہمیں باطنی تو نظر نہیں آتا ہم کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے اور کسی کی نیت پر بلا سبب شک کرنا شبہ کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں لہذا ہم تو کہہ دیں گے یہ نیکی ہے یہ کام نیکی کا کام ہے ہم اس کی باطنی جو ہے اس کا اصل پشمنظر کیا ہے اس کی اصل جذبہ محرکہ کیا ہم نہیں جان سکتے دوسرا معاملہ کیا ہے ایک ہی شخص کے ہم کچھ عامال کو کہتے ہیں یہ کام تو اس نے بڑے نیکی کی ہیں یہ کام اس کے بڑے برے ہیں یہ بھی در حقیقت ہماری محدودیت ہے حقیقت کے اعتبار سے انسانی شخصیت جو ہے ایک حیاتیاتی اکائی ہے دیکھئے اگر عام کا درخت ہے تو عام لگے گا اس میں نیموں کیسے لگ جائے گا عام لگے گا یہ نیم کی نمولی کیسے لگ جائے گی اگر آپ ایک درخت میں دیکھتے ہیں کہ عام بھی لگا ہوا نمولی بھی لگی ہوئی ہے وہ کڑوی کسیلی نمولی بھی لگی ہوئی ہے اور میٹا عام بھی لگا آپ کیا کہیں گے یہ کیسے انہونی سے بات ہے تو شخصیت تو ایک وحدت ہے یا اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے شر ہے تو شر ہی ظاہر ہوگا چاہے اس شر نے اوپر کوٹنگ لے لی ہو خیر کی بظاہر نیکی کا ایک عمل کر رہا ہے لیکن اس درخت کا اس کی جڑ سے جو شر کی غزاؤں سے مل رہی ہے اس اعتبار سے اس عمل کے اندر شر ہے خیر نہیں ہے اعتبار سے خیر نظر آ رہا اسی طریقے سے جو شخص نیک ہے اس کے عمل میں نیکی ہی نظر آئے گی برائی نہیں ہوگی البتہ اس میں ایک استثناء ہے جو حقیقتاً نیک ہے جو اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ الٰآخِرِ الْآیَةِ جو شخص اس پر پورا اتر رہا ہے اس سے بھی کبھی وقتی حالات کے تحت وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط کام سرزد ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھئے کہ اس سے کبھی بھی کوئی برائی جو ہے اس کا ظہور نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے لیکن فوراں توبہ کرے گا اگر اس کے اندر نیکی ہے وہ کسی بدی کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنے کردار کے اندر جگہ نہیں دے سکتا اس کو آپ دو اور دو چار کے طرح جان لیجئے وقتی آلات ہیں وقتی اثرات پڑ گئے ہیں یا جذبات کا کوئی طفان امڈ آیا ہے وقتی طور پر اور اس میں جو ہے آدمی سے کوئی غلط سرکس سرزد ہو گئی ہے لیکن اگر نیک ہے اندر سے فی الواقع فوراں توبہ کرے گا جیسے کہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ اِنَّا تَوْبَةُ عَلِ اللَّهِ لِلَّذِينَ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لازم کر لی ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو غلطی سے یا حالات کے دباؤں میں جہالت میں نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراں توبہ کرتے ہیں تو یہ فوری توبہ ہوئی یہ نہیں ہوگا کہ بدی اور نیکی کا امتزاج مستقل طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف نماز روضہ یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے دوسری طرف سونی کاروبار مستقل طور پر اپنے دھندے میں شامل ہے یہ نہیں یہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے اصل میں یہ اندر اندھیرہ ہی ہے روشنی نہیں ہے اندر تاریکی ہے اندر کوئی نور نہیں ہے یہ صرف ظاہر کہ کچھ اوپر جو ہیں لبادے اوڑ لیے گئے ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے آخری بات اس آیت کی وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ سمجھئے بونس ہے اس آیت کا کہ تم نے نیکی کی حقیقت کو اگر سمجھ لیا تو ساتھ ہی یہ نوٹ کر لو یہی لوگ متقی ہیں تمہارا تقوی کا تصور بھی کچھ اور ہی ہے ایک ظاہری وضا قطع ہے شکل و صورت ایک طرح کی بنا لی ہے لباس ایک طرح کا پہن لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں بڑا متقی انسان ہے یہ ظاہر کے ساتھ ظواہر کے ساتھ وہی ہماری مجبوری ہے ہم دل کے اندر جھاک کر نہیں دیکھ سکتے لیکن حقیقت میں متقی وہ ہوگا جو اس پورے نقشے پر پورا اتر رہا ہو جس کی پوری شخصیت جو ہے اس کے اندر یہ رنگ بھرا ہوا ہو وہ ہے متقی جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اپنے قلب مبارک کی طرف سینہ مبارک کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی دل میں ہوتا ہے دل میں ایمان ہوتا ہے ایمان اور تقوی یہ گویا کہ ہم مانی اور مترادف باتیں ہو گئیں اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی معصیت سے بچنے کی کوشش کریں گے کی نہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کی نہیں لہذا اصل تقوی یہاں ہے اور جب یہ اندر ہے تو پھر پورے وجود کو یہ ایک خاص رنگ میں رنگ دے گا اور وہ پوری شرط انسان کی اس آیہ بر میں ہمارے سامنے آگئی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات مذکر حقیم